سنت ہے مگر نات سنت میرے سرکار کے سنت ہے تو ہم لوگ سے زیادہ مرتبہ بلند آلہ والی سنت آپ لوگ ادا کر رہے ہیں تو آئیے امام القلام قلام الامام کے چند اشار پیش کرتا ہوں سماء سمائیں محبت کے ساتھ ایک بار اپنی حاضر کا ثبوت پیش کر دیں باواز بلند بول دیں یا رسول اللہ دنوں ہاتھوں کو باواز بلند رہوہ میں فضا کر کے بولیں یا رسول اللہ کہتے ہیں خدا ان کا ان کی غدائی ہے کہتے ہیں خدا ان کی غدائی ہے کہتے ہیں خدا انہیں کا انہیں کی یہ گودائی ہے انہیں جائے کے لئے یہ خبر میں یہ دنیا بنائی ہے انہیں جائے کے لئے رب میں یہ دنیا بنائی ہے یہ بات پر لی کے آباں نے بتائی ہے سننے کے ایک محشر میں صرف ان کی رسائی ہے سننے کے ایک محشر میں صرف ان کی رسائی ہے گرون کے رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے نعرہ تکبیر بولیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلق عالی حضرت نعرہ تکبیر گرون کے رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے سننے کے ایک محشر میں صرف ان کی رسائی ہے گرون کے رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے گرون کے رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے ایک بار کہتے ہیں مجمع سبحان اللہ بوازے بولن بولے یا رسول اللہ کہتے ہیں خدا ان کا ان کی ہی خدا آئی ہے ان کے یہ کے لئے رب نے یہ دنیا بنائی ہے اور ایک بہت ہی پیارا شیئر شیئر کرتا ہوں ساماتھ ہمائیں دیکھا جو قیامت میں بول دے باوازے بلند یا رسول اللہ ایسے نہیں بچتے بولے یا رسول اللہ دیکھا جو قیامت میں دیکھا جو قیامت میں آنکھوں نے جہاں نم کو ایک بل بل بھی نہ چین آیا پھر تین دے پورے نم کو بولے یا رسول اللہ آپ سنے کے موڈ میں ہیں بھی سونے کے موڈ میں ہیں بولے سننا چاہتے نا جو بھائی پیچھے بڑھے ہیں آگے 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 دیکھا جو قیامت میں دیکھا جو قیامت میں آنکھوں نے جہانم کو دیکھا جو قیامت میں آنکھوں نے جہانم کو ایک پل بھی نچے نہ آیا پھر تین دے پرنم کو ایک پل بھی نچے نہ آیا پھر تین دے پرنم کو لِللہ کبر کر دو سر کا لے دو آلم کو لِللہ کبر کر دو سر کا لے دو آلم کو سب نے سب محشر میں لِللہ کبر دیا ہم کو ہم نے سب محشر میں لِلہ کبر دیا ہم کو اے بے کسوں کے آقا اے بے کسوں کے آقا اب تیری دعائی ہے اے بے کسوں کے آقا اب تیری دعائی ہے سننے دے پھر تین دے پھر تین دے محشر میں سننے دے پھر تین دے پھر تین دے محشر میں تربانے یا جانو دل سننے دے پھر تین دے پھر تین دے پھر تین دے محشر میں یہ کیا بھی صدا نکلے جو آگ بھوچا دے گی ہے جو آگ بھوچا دے گی ہے وہ آگ لگائی ہے سننہا سننہا بھوچا دے گی ہے وہ آگ لگائی ہے جو آگ بوجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے پیشانی پہ شہدائیں شبیر و حسن لکھ دو سینے پہ وہ نالینے سلطان زمن لکھ دو پیشانی پہ شہدائیں شبیر و حسن لکھ دو سینے پہ وہ لانینے سلطان زمن لکھ دو سینے پہ وہ نالینے سلطان زمن لکھ دو حسرت سیونہ دیکھو حسرت سیونہ دیکھو آسی ہو کفن ڈھک دو مجھے ریم کو نہ شرمہ احبا بے کفن ڈھک دو مجھے ریم کو نہ شرمہ احبا بے کفن ڈھک دو مو دیکھ کے کیا ہوگا مو دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں پھلائی ہے مو دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں پھلائی ہے سنتِ احبا بے کفن ڈھک دو مو دیکھ کے کیا ہوگا احبا بے کفن ڈھک دو مو دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں پھلائی ہے مو دیکھ کے کیا ہوگا مو دیکھ کے کیا ہوگا ایک بار بول دے پاوازِ بلند یا رسول اللہ دونوں ہاتھوں کو فضا میں بلند کر کے بولے سرکار کیامت دلدار کیامت منتھار کیامت ابھی سب لوگ نہیں بولے سب لوگ ملکے بولے سرکار کیامت دلدار کیامت اب بولے پاوازِ بلند یا رسول اللہ دروتوں کی چشیمہ دروتوں کی چشیمہ لگوں پر سجاؤ بولے یا رسول اللہ دروتوں کی چشیمہ دروتوں کی چشیمہ لگوں پر سجاؤ دروتوں کی چشیمہ لگوں پر سجاؤ دروتوں کی چشیمہ لگوں پر سجاؤ دروتوں کی چشیمہ دروتوں کی چشیمہ دروتوں کی چشیمہ دروتوں کی چشیمہ لگوں پر سجاؤ دروتوں کی چشیمہ دروتوں کی چشیمہ دروتوں کی چشیمہ مقدر جگہ نے زورا رہے ہیں تو خلیوں اپنے دامن کو بھر لو مقدر جگہ نے زورا رہے ہیں اور یہ شیر ہمارے بڑے بھائی بھائی نجم سمجیز آپ کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں سماؤ سماؤں کی زرہ پڑے کے سل لے اللہ یا محمد زرہ پڑے کے سل لے اللہ یا محمد یہ جلسہ سجاہو زرہ پڑے کے سل لے اللہ یا محمد یہ جلسہ سجاہو زرہ پڑے کے سل لے اللہ یا محمد یہ جلسہ سجاہو وہ زورا رہے ہیں دلو جان سب ان کے دلو جان سب ان کے کر دو حوالے اور نظر کو جھاو حضورا رہے ہیں دلو جان سب ان کے کر دو حوالے لزر کو پچھاو حضورا رہے ہیں سوہانی کھڑی ہے 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 وہ دیکھو کمر ہے سوہانی کھڑی ہے سوہانی کھڑی ہے سوہانی کھڑی ہے سوہانی کھڑی ہے مدینے کے زللو مدینے کے زللو ستاروں سے کہنا مدینے کے زللو ستاروں سے کہنا جرا جگمگا ہو مدینے کے زللو مدینے کے زللو ستاروں سے کہنا سوہانی کھڑی ہے سوہانی کھڑی ہے سوہانی کھڑی ہے مدینے کے زللو موسیقی 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 میرے پیارے بچوں ارے چلو مستکرا میرے پیارے بچوں ارے چلو مستکرا کہ ہم کو چھوڑانے حضور آگئے ہیں میرے پیار بچوں چلو مسکراؤں میرے پیار بچوں چلو مسکراؤں کہ ہم کو چھوڑانے حضور آگئے ہیں درودوں کے چشمہ لبوں پر سجاؤں اندھیرہ مٹانے حضور آگئے ہیں اسلام علیکiku ماشاء اللہ سیدی سرکارِ عالی حضرت عظیم البرکت مجددی دین و ملت امام اشک محبت آشک رسالت رفع درجت سنیوں کی جان ہماری پہچان امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رزوان ارشاد فرماتے ہیں ذر جھڑ کر تیری پیزاروں کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذر جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاجے سر بنتے ہیں سیاروں کے ایسے آقاؤں کا پندہ ہو رضا بولوالے میری سرکاروں کے جو لوگ کھڑے ہیں میں اسے گزارش کروں کہ کوئی طقت نہ ہوں تو آپ سرات بیٹھ سکتے ہیں دیکھیں زمین پر بیٹھنے سے آدمی کی حیثیت کم نہیں ہوتی ہے زمین پر بیٹھنے سے آدمی کے مراتب میں کمی نہیں آتی زمین پر بیٹھنے سے آدمی کے شکیٹس میں کمی نہیں آتی بلکہ اللہ کے نزدیک اس کا مرتبہ اور پڑ جایا کرتا ہے مولا کائنات حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ آپ ہمیشہ زمین پر کیوں بیٹھتے ہیں فرماتے ہیں مولا کائنات کے جو زمین پر بیٹھتا ہے وہ کبھی نہیں گرتا ہے سمجھ رہے خاخصاری کی چمک سے کہہ کشا ہو جاؤ گے خود کو تم رکھو زمین پر آسمہ ہو جاؤ گے تخت پر بیٹھنے والا آدمی تو گر سکتا ہے کرسی پر بیٹھنے والا آدمی گر سکتا ہے سوفے پر بیٹھنے والا آدمی گر سکتا ہے لیکن جو زمین پر بیٹھتا ہے وہ کبھی نہیں گرتا ہے بہتی خوبصورت آپ اس رات کی سماعت ہے دیکھیں مجھے بہت اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ میری ماتھیں کے نگاہوں کے سامنے اس وقت جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں الحمدلہ الحمدلہ سب کے سب آشق کے رسول بیٹھے ہیں یقیناً اگر آپ مدینے والے سے محبت نہیں کرتے تو اس وقت میں اس پر فتن دور میں اس رات کی تنہائی میں زمین پر بیٹھ کر کے آپ آسمان والوں کی باتوں کو سن رہے ہیں یقیناً یہ آپ کے آشق رسول ہونے کی دلیل ہے میں جانتا ہوں کہ میری ماتھیں کی نگاہوں کے سامنے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں الحمدلہ سب کے سینوں کے اندر اندر مدینے شریح حاضری کی طرف موجود ہے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں سب لوگ اپنی آنکھوں سے للاف کعبہ چھومنا چاہتے ہیں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں سب لوگ زدہ نبی شریف کے پاکیزہ کبوتروں کے قدم کے آہٹوں کے نشان کو چھومنا چاہتے ہیں لیکن ایک مرتبہ میرا دل یہ چاہتا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ جس کو اللہ نے ایک ہاتھ دیا ہو وہ ایک ہاتھ اٹھائیں جس کو اللہ نے دونوں ہاتھ دیا ہو وہ دونوں ہاتھ کو اٹھائیں جتنے حضور کی محبت میں اللہ کی بڑائی بیان کریں محبتوں کے ساتھ میں کہہ دیں سبحان اللہ جب سب لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں دیکھیں جب صبح اچھی ہوتی ہے تو شام بھی اچھی ہوتی ہے جب آغاز اچھا ہوتا ہے تو انجام بھی اچھا ہوتا ہے میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ آج کا ہمارا خوبصورت جلسہ آپ صاحب آپ کا جلسہ آپ صاحب شروعات ہی سے اپنی زمین سے اٹھے اٹھے اور اپنی آسمان کی بلندیوں کو چھوٹا ہوا نظر آئے میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ سبحان اللہ کہنے کی بداولت آپ کے نامیں معامل میں تلی نیکیاں کٹی ہو جائیں کہ یہاں سے لوٹنے کے بعد آپ کو اپنے گھر کا راستہ نہیں بلکہ مدینہ شریف کا راستہ مل جائے جائے تو سب لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیں محبتوں کے ساتھ میں کہہ دیں سبحان اللہ میک بہت اچھا ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ باکس کی آواز تھوڑی سی پڑھ جائے باکس کی آواز جتنی پڑھ جائے میک اور اتنا اچھا ہو سکتا ہے دیکھیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میری آوازیں کچھ خراب ہو دعا کریں آواز بھلے خراب ہو جائے لیکن ایمان خراب نہ ہونے بائے بائے سب لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیں محبتوں کے ساتھ میں کہہ دیں سبحان اللہ اپنے اپنے تمام دربھائیوں کی جانب سے اپنی نظامت کے ترکش کا پہلا تیر میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں یا جو پرانی کیسی تھی آپ کی سماعتوں کو دیکھ کر یہ احساس ہوگا کہ مجھے قسم کے شیر پڑھنے ہیں کیسی شاعری کرنے ہیں اور یا تو جو پرانی کیسی تھیت ہے اس کو بجا کر پھر مجھے کل غازی پھور کا سفر کرنا ہے یہ آپ کی سماعتوں پر دیپنڈ کرتا ہے شاعر نے کہا میں اپنے مزاج کا شیر پڑھتا ہوتا ہوں پھر میں انشاءاللہ آپ کو وہی لے چلوں گا جہاں آپ پہنچنا چاہتے ہیں شاعر نے کہا کہ انگوٹھی لے کے آئے ہیں نگینہ چھوڑ آئے ہیں ذرا کہہ دیں سبحان اللہ انگوٹھی لے کے آئے ہیں نگینہ چھوڑ آئے ہیں بہت بہت پستا رہے ہیں جو مدینہ چھوڑ آئے ہیں انگوٹھی لے کے آئے ہیں نگینہ چھوڑ آئے ہیں بہت پستا رکھے ہیں جو مدینہ چھوڑ آئے ہیں تمہیں معلوم نہیں خوشبو کہاں سے آئی فولوں میں میرے سرکار گنشن میں پسینہ چھوڑ آئے ہیں میرے سرکار گنشن میں پسینہ چھوڑ آئے ہیں دیکھیں دیکھیں آپ سب میرے الحمدللہ بھائی ہیں یہ چاہے پہلی یا دوسری ملاقات بھلے ہو لیکن الحمدللہ آپ سب میرے بھائی ہیں یہ بھائی سین الاعتیم صاحب بیٹے ہیں اور ماشاءاللہ نیتا جی بیٹے ہیں کیا کہنے یہ زندل بھائی نہیں بتایا کہ رہبر احمد ملت نیتا صاحب بیٹے ہیں الحمدللہ میں اس محفل میں تشریف لائے میں ان کا بہت بہت استقبال کتا ہوں انہوں نے اس پاکیزہ محفل میں آ کر کے یہ ثابت کر دیا کہ ہمیں چھوپلی سب کا مقدر بھوٹ جائے گا اگر یہ ساتھ ہندو مسلموں کا چھوٹ جائے گا دعا کیجئے کہ ہمیں میار کے رشتے رہے تایا یہ رشتے ٹوٹ جائیں گے تو بھارت ٹوٹ جائے گا دعا کیجئے کہ ہمیں پیار کے رشتے رہے تایا یہ رشتہ ٹوٹ جائے گا تو پھر بھارت ٹوٹ جائے گا نہ تیرا ہے نہ میرا ہے یہ ہندوستان سب کا ہے یہاں کچھ بھی اگر ٹوٹا تو پھر نقصان سب کا ہے الحمدللہ آپ سب میرے بھائی ہیں اس لیے میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ شیخ انساری سے مطلب ہے نہ مجھ کو خان سے ہے میرا ایمانی رشتہ صاحب ایمان سے ہر مسلمہ بھائی بھائی کی طرح آپس میں ہے گر یقی آتا نہیں تو پوچھ لو قرآن سے ہر مسلمہ بھائی بھائی کی طرح آپس میں ہے گر یقی آتا نہیں تو پوچھ لو قرآن سے لیکن زین البھائی سے بڑھ کر کے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ تعلق کے بنا پر ہائی بھائی مال لیتے ہیں آواز آواز پہنچ رہی ہے میری آپ تک آواز پہنچ رہی ہے زرہ کچھ تو بول دیں آواز پہنچ رہی ہے تو آپ کا بھی فرد بڑھتا ہے کہ آپ کی بھی آواز ہم تک بہنچ جائے سبحان اللہ کی صورت میں دیکھیں شاید نے بہت پہلے کہا تھا کہ تعلق کے بنا پر ہائی بھائی مال لیتے ہیں کسی رشتے کو اگلی کاروائی مال لیتے ہیں امام احمد رزاک کی الفت جس کے دل میں ہوتا ہے تعلق ہو نہ ہو ہم اس کو بھائی مال لیتے ہیں تعلق ہو نہ ہو ہم اس کو بھائی مال لیتے ہیں بہت ہی خوبصورت آپ ازناد کی یہ سماعتیں ہیں میں آپ کی سماعت کو بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں آئیے میں گزارش کرتا ہوں جناب مہترم شاداب رزا صاحب سے مائک پر تشریف بھی میں نیتا جی کے حوالے ایک شیئر کرتا ہوں اور میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ میرے حوالے کیا کرتے ہیں ذرا سب نے ہاتھیں مٹھائیں محبتوں کے ساتھ میں کہہ دیں سبحان اللہ ذرا اور محبت سے اور محبت سے اور محبت سے سبحان اللہ میں نے ہی دستان کے کئی جلسوں میں ایک شیئر پہا تھا کہ پڑ گیا ہے بھل یقی اس شخص کا رتبہ شریف دیکھا ہے نبی آپ کا روضہ شریف پڑ گیا ہے بل یقین اس شخص کا روضہ شریف جس نے دیکھا ہے نبی آپ کا روضہ شریف ساری دنیا کہہ رہی ہے باری سے عالم پناہ آپ کے آنے سے دیوہ ہو گیا دیوہ شریف ساری دنیا کہہ رہی ہے باری سے عالم پناہ آپ کے آنے سے دیوہ ہو گیا دیوہ شریف آپ کے آنے سے دیوہ ہو گیا دیوہ شریف آپ کے آنے سے دیوہ ہو گیا دیوہ شریف میں بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں آئیے گزارش کروں جناب مہمد شاہداب رضا صاحب مائک شریف لائے موزد سامن اکرام سورہ ازاہ خادرین محفیل اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے سب سے پہلے آقا نامدار مدینی تاجتار دو عالم کے مالک مختار احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلو اللہ علیہ وسلم کی بارغاہ ہمیں جھن جھن کر نورت پاک کا نظرانہ پیس کریں پڑھئے بہت بلند اللہ اللہ صلی اللہ سیدنا شقینا حبیبنا مولانا محمد مبارم صلو علیہ صلو علیہ السلام علیک یا رسول اللہ صلو اللہ تعالی علیہ السلام آپ لوگ خیریت سے ہیں بولیں مچل کر خیریت سے ہیں آپ ایک مرتبہ مچل کر بول دیں سبحان اللہ اور مچل کر بول دیں سبحان اللہ میں ناتے پاک پڑھتا ہوں سمات فرمائیں بھائی جان بھائی کر دیں سویتی نام آئے ٹھیک ہے عشق ان کا بسانے آئی ہے مچل کر بولیں سبحان اللہ عشق ان کا عشق ان کا عشق ان کا بسانے آئی ہے دل کو روشن بنانے آئی ہے دل کو روشن بنانے آئی ہے عشق ان کا عشق ان کا عشق ان کا بسانے آئی ہے دل کو روشن بنانے آئی ہے آج ہم مصطفیٰ کی محفل میں آج ہم مصطفیٰ کی محفل میں آج ہم مصطفیٰ کی محفل میں نا تے سر ور سنانے آئی ہے نا تے سر ور سنانے آئی ہے نا تے سر ور سنانے آئی ہے آپ لوگ آواز پہ دھیان نہ دیں میری آواز پہلے سے بھی لگی ہوئی ہے آپ لوگ آواز پہ دھیان نہ دیں شیر پہ آواز دیں نا تے سر ور سنانے آئی ہے نا تے سر ور سنانے آئی ہے موزیزہ 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 ہے یہ میرے آقا آقا کا دوبا سورج بلانے آئی ہے موزیزہ ہے یہ میرے آقا کا دوبا سورج بلانے آئی ہے رزق مولا نے کر دیا ہے عطاہ رزق مولا نے کر دیا ہے عطاہ رزق مولا رزق مولا نے کر دیا ہے عطاہ میرے آقا کھلانے آئی ہے بابا زندہ بابا زندہ بابا ماشاشا میرے آقا کھلانے آئی ہے بہت اچھا بھائی زندہ بابا زندہ بابا آئی ہے اور مبتہ مولا فرمائے روزی میں شہر گناہ کاروں کی لاجے آقا بچانے آئے ہیں روزی میں شہر گناہ کاروں کی لاجے آقا بچانے آئے ہیں ذکر سرگا رسے شدہ برزا ذکر سرگا رسے شدہ برزا ذکر سرگا رسے شدہ برزا موسیقا نکی زندہ برزا موسیقا ج 사یمام آیاں موسیقا صفی اللہ موسیقا کرنے موسیقا موسیقا نیکی یا ہم کمانے آئے ہیں نیکی یا ہم کمانے آئے ہیں نات سرور سنانے آئے ہیں ایک مرتبہ درود پاک پڑھے اللہم صلی اللہ سلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کشی من آئے ہیں بچل کر بولے سبعان اللہ ہم کشی ہم کشی ہم کشی من آئے ہیں تم جلو یا مر جاو تم جلو یا مر جاو ہم کشی من آئے ہیں تم جلو یا مر جاو ہم کشی من آئے ہیں تم جلو یا مر جاو ناتے گنگن آئے ہیں ناتے گنگن آئے ہیں تم جلو یا مر جاو ناتے گنگن آئے ہیں تم جلو یا مر جاو اور ہم بہت خوبصورا شیر پلتا ہوں ملائیدہ فرمائیں ایک مرتبہ بول دیں سبحان اللہ اور مچل کر بولیں یا رسول اللہ یاد کر کے اکھ ترگی چاند جیسی سورت کو یاد کر کے اکھ ترگی چاند جیسی سورت کو یاد کر کے اکھ ترگی چاند جیسی سورت کو دل کو جگمہ گائیں گے دل کو جگمہ گائیں گے تم جلو یا مر جاو دل کو جگمہ گائیں گے تم جلو یا مر جاو ہم خوشی منائیں گے تم جلو یا مر جاو اور ایک شیر پتا ہوں ملاد کی حوالے سے بہت محنت سے یہ ملائیدہ فرمائیں سج گئے آپ کی سج گئے آپ کی محفل کو سجانے والے سج گئے آپ کی محفل کو سجانے والے سج گئے آپ کی سج گئے آپ کی محفل کو سجانے والے میرے سرکار کا میلاد منانے والے میرے سرکار کا میلاد منانے والے میرے سرکار کا میلاد منانے والے محفل کو سجانے والے اور بہت ہی خفترہ شیر پڑھتا ہوں سمات سمات ماشاہ دور اب سب کے مقادر کا اندھیرا ہوگا بہت خامسی سنے مچھل کر بولیں سبان اللہ سرکار کی آمان دلدار کی آمان مختار کی آمان داتا کی آمان میرے سرکار کا میرے سرکار کا میلاد منانے والے شیر پڑھتا ہوں سمات سمات دور اب سب کے مقادر کا اندھیرا ہوگا دور اب سب کے مقادر کا اندھیرا ہوگا دور اب سب کے دور اب سب کے مقادر کا اندھیرا ہوگا آگئے چاند پہ آگئے چاند کو آگئے چاند کو آگئے چاند کو قدموں میں بلانے والے میرے سرکار کا میلاد منانے والے زندابہ آمین آ پاک تیرا چاند مبارک تجھ کو آمین آ پاک تیرا چاند مبارک تجھ کو ہے تیرے چاند پہ ہے تیرے چاند پہ قربان زمانے والے ہے تیرے چاند پہ قربان زمانے والے میرے سرکار کا میلاد منانے والے گم نہیں چھوڑ دے یہ سارا زمانہ مجھ کو گم نہیں چھوڑ دے یہ سارا زمانہ مجھ کو گم نہیں چھوڑ دے گم نہیں چھوڑ دے یہ سارا زمانہ مجھ کو میرے آقا تو ہے میرے آقا تو ہے سینے سے لگانے والے میرے آقا تو ہے سینے سے لگانے والے میرے سرکار کا میلاد منانے والے ایک مرتبہ دردئی پاک پرے اللہمہ صلی اللہمہ صلی اللہمہ صلی اللہ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصطفیٰ کا پیارہ ہے اب مچل کر بول دیں یا حسین مصطفیٰ 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 کا پیارہ ہے فاطمہ کا شہداد مصطفیٰ کا پیارہ ہے فاطمہ کا شہداد مصطفیٰ کا پیارہ ہے مصطفیٰ کا پیارہ ہے فاطمہ کا شہداد قربلا میں آیا ہے کربلا میں آیا ہے فاطمہ کا شہزادہ کربلا میں آیا ہے فاطمہ کا شہزادہ اور شیر پتا ہوں سمات پرمائن پر جس نے دین کی خاطر اپنا سر کٹا ڈالا جس نے دین کی خاطر اپنا سر کٹا ڈالا جس نے دین کی خاطر اپنا سر کٹا ڈالا وہ علی کا بیٹا ہے فاطمہ کا شہزادہ وہ علی کا بیٹا ہے فاطمہ کا شہزادہ ظالموں کے ہاتھوں میں کیسے ہاتھ دے دیتا ظالموں کے ہاتھوں میں کیسے ہاتھ دے دیتا دین کا ستارہ ہے فاطمہ کا شہزادہ دین کا ستارہ ہے فاطمہ کا شہزادہ ماشاہ بڑی خوبصورت آپ حضرات کی سمات میں ایک اور خوبصورت شیر پڑھتا ہوں شیر نے کہا کہ نانا کے اصولوں کی حفاظت نہیں چھوڑی نانا کے اصولوں کی حفاظت نہیں چھوڑی اس نے تہے خنجر بھی عبادت نہیں چھوڑی سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھایا گیا لیکن قرآن کے محافظ نے تلاوت نہیں چھوڑی قرآن کے محافظ نے تلاوت نہیں چھوڑی قرآن کے محافظ نے تلاوت نہیں چھوڑی کوئی دکت اگر ہو تو یہ سارے انام آپ لے جائے لیکن بس سبحان اللہ بولتے رہے ذرا اور محبت سے بول دیں سبحان اللہ فضائی ہند کے کنچے کفص سے نکل کر کے شہر رسول کی زیارت کرنے والی آنکھیں موجود ہیں وہ آنکھیں جناکوں نے مواجر شریف پر آسووں کا نظرانہ پیش کیا ہو وہ آنکھیں جناکوں نے حجر اسود کے بوسے لیے ہو وہ آنکھیں جناکوں نے غلاف کعبہ چوما ہو ان آنکھوں کے حوالے سے شیر پڑتا ہو شہر نے کہا کہ خدا ایک بار بس ایک بار بلوائے مدینے میں ذرا محبت سے محبت سے بول دیں سبحان اللہ دیکھیں دیکھیں جو 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 مدینہ شریف جانا چاہتا ہے ذرا مدینے والے کی محبت میں اپنے ہاتھ تو اٹھائیں محبتوں کے ساتھ میں کہہ دیں یا رسول اللہ دیکھیں ایک بات حقیقت ہے کہ ہم ہم تو مدینے سے دور ہیں لیکن مدینے والا ہم سے دور نہیں ہے ذرا سب لوگ ہاتھوں بٹھائیں محبتوں کے ساتھ میں کہہ دیں یا رسول اللہ شہر نے کہا خدا ایک بار بس ایک بار بلوائے مدینے میں پھر اس کے بعد چاہے دم نکل جائے مدینے میں زمانے میں کہیں آئے تو اس سے ڈر بھی لگتا ہے فرشتہ موت کا آئے تو آ جائے مدینے میں زمانے میں کہیں آئے تو اس سے ڈر بھی لگتا ہے فرشتہ موت کا آئے تو آ جائے مدینے میں میرے الگ مجھ سے تو مدینے کے فقیر اچھے وہ جب جاہے جہاں جاہے چلا جائے مدینے میں جب جاہے جہاں چاہے چلا جائے مدینے میں ایک اور خوبصور شعر پڑھتا ہو شاہر نے کہا کہ جو دربدر تھے سیکھنوں در دیکھتے رہے ذرا محبت سے محبت سے بولے سبحان اللہ لیکن بار بار کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ آپ ذرا سبحان اللہ بولے لیکن سبحان اللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ پاک ہے تو اللہ ہمارے اور آپ کے کہنے سے پاک نہیں ہے بلکہ اگر ہم یہ کہتے رہیں سبحان اللہ اللہ پاک ہے تو اللہ پاک کہنے کی بدا اُلَت اُلَت ایک دن ہماری زبان بھی پاک ہو جائے گی اور ہمارا دل بھی پاک ہو جائے گا سرحابت کو اٹھائیں محبتوں کے ساتھ میں کہتے ہیں سبحان اللہ شاہد نے کہا جو در پدر تھے سیکڑوں در دیکھتے رہے سرکار ہم تمہاری نظر دیکھتے رہے جو در پدر تھے سیکڑوں در دیکھتے رہے سرکار ہم تمہاری نظر دیکھتے رہے نیت بھرینہ گم بدے خزرا کی دید سے سو بار دیکھ کر بھی اُدھر دیکھتے رہے نیت بھرینہ گم بدے خزرا کی دید سے سو بار دیکھ کر بھی اُدھر دیکھتے رہے ہم کو نہیں خبر ہے کی محشر میں کیا ہوا آقا جدھر تھے ہم تو اُدھر دیکھتے رہے مدینہ خند کا نقشہ بہت ہی خوبصورت ہے میرے سرکار کا روزہ بہت ہی خوبصورت ہے مدینہ دیکھنے والا یہی کہتا ہے رو رو کر قسم سے گمبت خزرہ بہت ہی خوبصورت ہے اللہ کا گھر کھل کا نقشہ نہیں دیکھا کچھ بھی نہیں دیکھا جو مدینہ نہیں دیکھا اے موت میری موت ابھی اور پہر جا میں نے ابھی سرکار کا روزہ نہیں دیکھا اے موت میری موت ابھی اور دھر جا میں نے ابھی سرکار کا روزہ نہیں دیکھا آپ ازراد کی محبتوں کا بہت بہت شکر گزار آئیے میں گزارش کروں کروں واسف شاہ خدا غلام غصو خاجہ ورزا جناب محترم بھائی زین الابدین سے اب آپ کو اشٹیج پر بیٹھنے کی ضرورت نہیں یہ مائک آپ کا انتظار کر رہا ہے مہزز سامین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے حضرات میں سننے اور سنانے سے قبل ایک بار ڈی لگا کر آقا کی بارگامہ درود پاک کا حدیعہ پیش کریں بڑھے باوازے بلند اللہم صلی اللہ سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد مبارک سلم صلاتوں و سلامن علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک مطلع دو شیر حادیر کرتا ہوں ملائزہ کریں ماشاہ جگ مگا دو جگ مگا دو دو رودوں سے محفل جگ مگا دو دو رودوں سے محفل نات احمد سنانے سے پہلے جگ مگا دو دو رودوں سے محفل جگ مگا دو دو رودوں سے محفل جگ مگا دو دو رودوں سے محفل نات احمد سنانے سے پہلے نات احمد سنانے سے محفل نات احمد سنانے سے پہلے جگ مگا دو دو رودوں سے محفل اب بتو رکھا دیے شیر حادیر کرتا ہوں ماشاہ شانی آقا شانی آقا تمہیں کیا بتائیں شانی آقا تمہیں کیا بتائیں عظمتیں مستفا کیا بتائیں شانی آقا شانی آقا تمہیں کیا بتائیں عظمتیں مستفا کیا بتائیں رب نے پیدا رب نے پیدا کیا نور احمد رب نے پیدا کیا نور احمد سارا عالم بنانے سے پہلے جگ مگا دو دو رودوں سے محفل اور آج ہمارے بھی الہ باب سے چل کر نجم شمسی صاحب جو تصریف لائے ہیں میں ان کا بہت بہت شکریہ زیادہ کرتا ہوں اور ہمارے مہمان شاعر جناب محسین جمالی صاحب وہ بھی الہ باب سے تصریف لائے چکے ہیں میں اپنے ان دونوں دوستوں کے حوالے سے میں شیر پیش کرتا ہوں لائے دا کریں جگ مگا دو دو رودوں سے میں ہیں فیل آب حضر 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 تو بولیے سبحان اللہ اور مچل کے بولیے سبحان اللہ کہ گودے میں لے کے دائی حلیمہ مصطفیہ کو یہ کہنے لگی ہے میرے گھر میں میرے گھر میں یہ خوشیاں نہیں تھی آپ کے گھر میں آنے سے پہلے میرے گھر میں یہ خوشیاں نہیں تھی آپ کے گھر میں آنے سے پہلے جگ مگا دو دو رودوں سے میں ہیں فیل درد پاک پڑے اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ بہت اچھا بھائی ایک بار مچل کے بول دیں سبحان اللہ ایک بار دونوں ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرہ کر بولیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ سرکار قیامت سرکار قیامت سردار قیامت دلدار قیامت آیا آمینہ کا پیارا بولیں پچھل کے سبحان اللہ آیا آمینہ کا پیارا عبداللہ کا راج دلارہ آیا آمینہ کا پیارا عبداللہ کا راج دلارہ بہت اچھا آمینہ کا پیارا عبداللہ کا راج دلارہ آیا آمینہ کا پیارا عبداللہ کا راج دلارہ جھومو گاؤ خوشیاں مناؤ جھومو گاؤ خوشیاں مناؤ جھومو گاؤ خوشیاں مناؤ ملک لگاؤ نعرہ آیا آمینہ کا آمینہ کا پیارا عبداللہ کا راج دلارہ نعرہ رسالت جشنغید بلاد النبی فضائل اہل بیت مصطفی زندہ آمینہ کا پیارا عبداللہ کا راج دلارہ آمینہ کا پیارا عبداللہ کا راج دلارہ گتے خسی کے گااتے ہیں حورانیں پھر دعش Glen شمالاں گیتیں خسی کے گاتے ہیں نور کا پرچمد سدھر والے کابے پر لاہراتے ہیں نور کا پرچم سیدھرا والے کعبیں پر لہراتے ہیں بھرانے پھر دو سے مولا گیتیں خوشی کے گاتے ہیں نور کا پرچم سیدھرا والے کعبیں پر لہراتے ہیں دیکھیں گے ان کا روح مناور دیکھیں گے ان کا روح مناور چاند ہے پارا پارا آیا مینا کا آیا مینا کا پیارا بے دلکھا کارا دلارا آیا مینا کا پیارا بے دلکھا کارا دلارا بہت اچھا بہت اچھا دائی حلیمہ کے چہرے پر دائی حلیمہ کے چہرے پر آج حسیم سے کانی ہے دائی حلیمہ کے چہرے پر آج حسیم سے کانی ہے گود میں ان کے جلوہ فرمان نبیوں کا سلطانی ہے دائی حلیمہ کے چہرے پر آج حسیم سے کانی ہے گود میں ان کے جلوہ فرمان نبیوں کا سلطانی ہے گود میں ان کے جلوہ فرمان نبیوں کا سلطانی ہے اور یہ بھی بڑھ ملاحظہ کرتا ہوں فیلی ہے توہید کی خوشبو بولیں سبحان اللہ فیلی ہے توہید کی خوشبو باغوں اور بہاروں میں فیلی ہے توہید کی خوشبو باغوں اور بہاروں میں رکسہ رکسہ باد سبا ہے رکسہ رکسہ باد سبا ہے سہرا میں گلزاروں میں جاری ہوا کونائن میں دیکھو جاری ہوا کونائن میں دیکھو فیض کرم کا دھارا آیا آمینہ کا آمینہ کا پیارا عبداللہ کا راہ دلارا آیا آمینہ کا پیارا عبداللہ کا راہ دلارا درد پاک پڑھیں اللہ حافظ سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ نور جسے کے گھرانے سے مشہور ہے نور ہی نور جسے کو رضا نے کہا سیدہ فاطمہ کہ جو زمانے میں سب سے بڑی ماں رہی ہیں کہ جو زمانے میں سب سے بڑی ماں رہی ہیں جن کے گھر کی طرح کوئی بھی گھر نہیں جو زمانے میں سب سے بڑی ماں رہی ہیں جن کے گھر کی طرح کوئی بھی گھر نہیں جن کے بیٹوں میں ہے میرے خواجہ موین جن کے بیٹوں میں ہے میرے خواجہ موین ان کے ہی لادلے میرے گھو سلورا سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ تیبہ تہرہ سیدہ فاطمہ تیبہ تہرہ اب بسہ رہے کھر کہ سیدہ فاطمہ تیبہ تہرہ جو سرا پاسخاوت کی تفیصیر ہے جو سرا پاسخاوت کی تفیصیر ہے شان میں جس کی آیات تتہیر ہے شان میں جس کی آیات تتہیر ہے او بہو جو محمد کی تصویر ہے او بہو جو محمد کی تصویر ہے جس کے بیٹوں سے ہے دین احمد چلا سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ تیبہ تہرہ سیدہ فاطمہ تیبہ تہرہ اور آخری بند حضرت حضرت کرتا ہوں ملادہ کریں کہ تیرے قدیموں سے یوں میرا جانا ہوا حضرت سیدہ حضرت اللہ مولانا سیدہ سباہت میاں کا یہ مقتہ ہے میں انہی کا کلام پڑھ رہا ہوں بغور سماعت کریں کہ تیرے قدیم تیرے قدیموں سے یوں میرا جانا ہوا تیرے قدیموں سے یوں میرا جانا ہوا جیسے زندہ جنازہ روانا ہوا جیسے زندہ جنازہ روانا ہوا ساری دنیا سے اب میں بیگانا ہوا ساری دنیا سے اب میں بیگانا ہوا اپنے دل پر سباہت کو فرے سے بھلا سیدہ فاطمہ تیبا تاہرہ دو دے پاہت پڑھیں اللہ حمد صلی اللہ سیدنا و شہوں کے نام و حبی و نبی نام مولانا محمد نبارک و سلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار پیشکی بول دے سبحان اللہ وہ کالا ہے مگر کعبے کے اندر کی تینہ اچھا ہے وہ کالا ہے مگر کعبے کے اندر کی تینہ اچھا ہے وہ کالا ہے مگر کعبے کے اندر کی تینہ اچھا ہے وہ کالا ہے وہ کالا ہے مگر کعبے کے اندر کی تینہ اچھا ہے نبی نے جسے کو چوما ہے وہ پاتھر کی تینہ اچھا ہے نبی نے جسے کو چوما ہے وہ پاتھر کی تینہ اچھا ہے وہ جسے نے آمینہ کے حلال کو جھولا جھولایا ہے وہ جسے نے آمینہ کے حلال کو جھولا جھولایا ہے وہ جسے نے آمینہ کے حلال کو جھولا جھولایا ہے وہ جسے نے آمینہ کے حلال کو جھولا 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 ہے وہ پاتھر کی تینہ اچھا ہے وہ کالا ہے مگر کعبے کے اندر کی تینہ اچھا ہے ماشا اگر ایک ساتھ آ جائیں نبی کی پاک محفل میں اگر ایک ساتھ آ جائیں نبی کی پاک محفل میں اگر ایک ساتھ ابو پک رو مرے اسے ماں نو ہی در کی تینہ اچھا ہے ابو پک رو مرے اسے ماں نو ہی در کی تینہ اچھا ہے وہ کالا ہے مگر کعبے کے اندر کی تینہ اچھا ہے اور یہ بھی شیر بطور رکھا ملاجہ کریں کی جناب فاطمہ شہبیر اور حسنین و زینب ہیں کی جناب فاطمہ شہبیر اور حسنین و زینب ہیں جناب فاطمہ شہبیر اور حسنین و زینب ہیں جناب فاطمہ شہبیر اور ہسے نین و زینب ہیں رسولِ حاشمی کا دے کی یہ گھر کی تینہ اچھا ہے رسولِ حاشمی کا دے کی یہ گھر کی تینہ اچھا ہے وہ کالا ہے مگر کعبے کی تلپتے ہو دیوانی پیاسے کے مارے قیامت میں 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 نبی کے ہاتھیں سے مل جا ایک اوثر کی تینہ اچھا ہے نبی کے ہاتھیں سے مل جا ایک اوثر کی تینہ اچھا ہے حلیمہ سادیا تیرا مقدر کی تینہ اچھا ہے نبی نے جسے کو چوما ہے وہ پتھر کی تینہ اچھا ہے اسلام علیہ وسلم ماشا ہمیں پیدا کیا جس نے اسی کی بات کرتے ہیں ہمیں پیدا کیا جس نے اسی کی بات کرتے ہیں پھر اس کے بعد ہم اپنے نبی کی بات کرتے ہیں مبارک باد کے تحفے ہمیں ملتے ہیں جنت سے مولا علی کی بات کرتے ہیں کال کر کے بلند کر کے فرمایا تھا من کنت مولا فحاصل علی المولا یعنی میں جس کا مولا علی اس اس کا مولا دوسرا سے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں محبتوں کے ساتھ میں کہہ دیں یا علی اور محبت سے اور محبت سے بولیں یا علی ایک بات ایک بات ایک بات اور یاد رکھ لیں حضرت علی کے نام کے نعرے لگانے کے بارے میں حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ جس زمین جس گلی جس گھر جس میتان جس گارڈن جس کیمپس میں میرے جت امجد مولا کائنات کا ذکر ہو جاتا ہے چالیس دن کے لیے اس زمین سے بلاوں کو اٹھا لیا جاتا ہے اور قسم خدا کہ اگر آپ حضرت علی کے نام پر اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے تو آپ کے ہاتھ کی طاقت کم نہیں ہوگی بلکہ اللہ آپ کے ہاتھ کی طاقت کو اور بڑھا دے گا شاعر نے کہا کہ شکستہ ہاتھ پیروں میں بھی طاقت آگی جاتی ہے علی کا نام لیتا ہوں تو ہمت آ ہی جاتی ہے اور علی کی جنگ کو میں نے قیامت کہ دیا تو کیا علی جس جنگ میں آئے قیامت آ ہی جاتی ہے ذرا سب لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں محبتوں کے ساتھ میں کہہ دیں یا علی اور محبت سے بولیں نا یا علی ایک ایک خوبصورہ شیر پڑھتا ہو شاعر نے کہا کہ جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا ذرا محبت سے محبت سے بولیں یا علی دیکھیں دیکھیں یہ ضروری نہیں کہ جب مجمع بہت زیادہ ہو تب ہی اچھے شیر پڑھے جائے مجمع بھلے کم ہو لیکن مجمع میں کربلا والوں کا دم ہونا چاہیے شاعر نے کہا کہ جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا خلدے بری کی راہ کو پایا نہ جائے گا نیزے پہ چڑھ کے کہنے لگا فاطمہ کا لال یہ سر علی کا سر ہے جھکایا نہ جائے گا نیزے پہ چڑھ کے کہنے لگا پرتضی کا لال نارے تکبیر نارے ریزالت جشن عید مرادو نبی نارے حیدری زندہ بات زندہ بات حسینی یاد سے ایک محترم غم جاگ جاتا ہے دلوں کے زخم کم ہوتے گے مرہم جاگ جاتا ہے ادھر چڑھا کسی نے ذکر کربل کے بہتر کا ادھر سنی کے سینے میں محرم جاگ جاتا ہے ہاتھیں کٹھائیں ہاتھیں کٹھائیں محبتوں کے ساتھ میں بولے نہ یا علی شاہر نے کہا جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا خلدے بری کی راہ کو پایا نہ جائے گا نیزے پہ چڑھ کے کہنے لگا مرتضا کا لال یہ سر علی کا سر ہے جھکایا نہ جائے گا جیسا پڑھا خسین نے نیزے کی نوک پر اب اس طرح قرآن سنایا نہ جائے گا علی کے ذکر کو اپنی پسند رکھا کر نہیں پسند تو زبا اپنی بند رکھا کر جو چاہتا ہے زمانے میں سرفرازی ہو علی کے نام کا نعرہ بلند رکھا کر جو چاہتا ہے زمانے میں سرفرازی ہو علی کے نام کا نعرہ بلند رکھا کر آئی ازراد بڑی ادب اور احترام کے ساتھ میں شہرِ الہباز سے تعلق رکھنے والا ایک بہتی مستقبل کا خوبصورت نیجاب جا محترم بھائی محسین رضا جمالی مجھے یاد دونی میں نے کون شیر پڑھا لیکن بات فاطمہ زہرہ کیا گئی تو کسی شاعر نے بہت پہلے کہا تھا کہ جب بھی آ جائے فاطمہ زہرہ کا خیال احتراماً اپنی پل کے بند کرنا چاہیے ایک ایک خوبصورت شیر پڑھتا ہوں اگر دل کہہ رہا ہو آپ کا تو محبتوں کے ساتھ میں کہہ دیں سبحان اللہ لیکن سبحان اللہ کہنے سے نبے نیکیاں ملتی ہیں اور نیکیوں کے معاملے میں میں بہت غریب آدمی ہو اگر آپ سبحان اللہ کہہ دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے صدقے میں میری بھی بخشی شوجائے جائے شاعر نے کہا کہ دیکھیں موت کا فرشتہ کسی سے پوچھ کہ اس کے گھر پہ نہیں آتا وہ چاہے کوئی بھی ہو موت کا فرشتہ کسی سے پرمیشن نہیں لیتا لیکن موت کا فرشتہ فاطمہ زہرہ کے دروازے پہ ہے اندر داخل نہیں ہو رہا اس پہ کپ کپی تاری ہے تو شاعر نے نقشہ کی چاہ کہ کس واسطے دروازے زہرہ پہ کھڑے ہو تم کو تو اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی بولا ملک الموت قتم کیسے بڑھاؤ کوشش تو بہت کرتا ہوں ہمت نہیں ہوتی بولا ملک الموت قتم کیسے بڑھاؤ کوشش تو بہت کرتا ہوں ہمت نہیں ہوتی ایک شعر کا چھوکمہ وہ سن لیں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں ہندوستان سے کشمیر سے چچینیا سے عراق سے برما سے فلسطین سے مسلمانوں کو مٹا دیا جائے گا شاعر نے کہا کہ قرآن کو اہلِ بیعت سے جو بھی جدا کرے قرآن کو اہلِ بیعت سے جو بھی جدا کرے کیسے کہوں کہ اس کا خدا ہی بھلا کرے اس قوم کو زمانہ بھلا کیا مٹائے گا جس کے لئے رسول کی بیٹی دعا کرے اس قوم کو زمانہ بھلا کیا مٹائے گا جس کے لئے رسول کی بیٹی دعا کرے ان زمانے والوں کو بتا دو کہ کمنڈ اپنی ستاروں پہ ڈائے سکتا ہے نظامِ ارض و سما کو سمحال سکتا ہے دعائے فاطمہ سہرہ نصیب ہو جس کو ازان دے کے وہ سورج نکال سکتا ہے دعائے فاطمہ سہرہ نصیب ہو جس کو دعائے فاطمہ سہرہ نصیب ہو جس کو ازان دے کے وہ سورج نکال سکتا ہے مٹ گئی دھوک مگر شام ابھی زندہ ہے ایسا لگتا ہے کہ سدام ابھی زندہ ہے دین مٹتا نہیں ایک شخص کے مٹ جانے سے کہے تو امریکہ سے اسلام ابھی زندہ ہے اے آئیے زراد پڑی عدب اور احترام کے ساتھ میں میں گزارش کرو جناب محترم محسن رضا جمالی جو بھائی زین العبدین کے حکم کی تعمیر کرتے ہوئے پہلی مرتبے آپ جیسی خوبصورت سماعتوں سے ملاقات کرنے کے لیے پرطولہ ہے آئیے استقبال کر لیا جائے جائے جس کو اللہ نے ایک ہاتھ دیا ہو وہ ایک ہاتھ اٹھائے جس کو اللہ نے دونوں ہاتھ دیا ہو وہ دونوں ہاتھوں کو اٹھائے ناروں کے ساتھ مستقبال کر لے نارے تکبیر سب لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں کوئی لیڈر نہیں دیں گے نہ سپاہی دیں گے جو خوشی دلی کے محبوبے اعلاغی دیں گے نام سرکار پہ ہاتھوں کو اٹھاتا تھا یہ روز محشر یہ فرشتے بھی گواہی دیں گے نارے تکبیر نارے رسالت جشن عید ملاد النبی فسائل اخل بید مصطفی مسلک عالی حضرت اسٹیج پر جلبا گر اللہ مسئلہ سینہ شفید حبیبنا مولانا حضرت مسئلہ اخل بید مصطفیب آپ کے دیارے محبت میں میری پہلی حاضری ہے میں اس کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے کچھ مطلبیں آپ تک پہچا رہا ہوں آپ سن کے بتائیں ایک بار اپنے ہونے کا ثبوت دیں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بولے یا رسول اللہ مائی گبریٹر صاحب اس کی آواز کھول دے جہاں تک سیٹین امارے آواز کھول دے آواز پڑھنے کے بعد واقس ہوں دے ریپیٹ ڈالیے ایک بار آجی لگا کے دو دے پاک پڑھیں اللہ مصیلہ سینہ سینہ مولانا مولانا بائیک ساتھ 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 اللہ ہوتاہ صالح ناتے پاک کا مطلب ملائزہ فرمائیں مکہنٹی آزمان چاہتاگو 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 بہت اچھا مری رسول تک آج باتاکتا ہو جائے گا مکہنٹی آزمان چاہتاگو مکہنٹی آزمان چاہتاگو مکہنٹی آزمان چاہتاگو مکہنٹی آزمان چاہتاگو مگر تر کا زمان چاہتا گو تریا کا پیانا چاہتا گو تریا کا پیانا چاہتا گو تریا کا پیانا چاہتا گو مگر تر کا زمان چاہتا گو مگر تر کا زمان چاہتا گو تریا کا پیانا چاہتا گو دریاں کا دریاں کا پیانا چاہتا گو بہت خاصی رہاں پوچھا رہاں ملاحظہ پر کہ سریم گشر مجھے تامنے میں رکھنا تڑپ کے بولے تو بولے تو بولے کہ سریم گشر مجھے تامنے میں رکھنا سریم گشر مجھے تامنے میں رکھنا سریم گشر مجھے تامنے میں رکھنا کرم کا سیانا چاگتا گو کرم کا سیانا چاگتا گو حسین بن علی کے راستے پہ 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 میں اپنا سر کٹانا چاگتا گو میں اپنا سر کٹانا چاگتا گو اور یہ بھی مطلع دیکھیں کہ علی والے کرے آواز گوچے اب تو بول دیں مولا علی کے نام ہے علی والے کرے آواز گوچے علی والے کرے آواز گوچے میں ایک نعرہ میں ایک نعرہ میں ایک نعرہ لگانا چاہتا گو ماشا اللہ ماشا اللہ صلی اللہ آمدی حضور کی تعلق سمطل پر طرح ملے دار میں کہ ساری جگہ میں دھوم مچی گئے نور کے باتل چاہے گئے نور کے بادل چھاہے گئے سارے جگہ میں دھوم مچی گئے نور کے بادل چھاہے گئے سارے جگہ میں دھوم مچی گئے نور کے بادل چھاہے گئے دیوانوں خوشیاں منا وہ باقا تھا ہمارے آنے زندہ مرحبا نارے رسالت جس نے اہلی دعوی نارے رسالت یہ زبان کسی کے لئے کھولے یا نہ کھولے لیکن نبی کے ذکر کے لئے زبان کھولی چاہے آقا ہمارے آقا ہمارے آئے ہیں دیوانوں کشیا مناب آقا ہمارے آئے ہیں پرش زمین سے عرش بری تک جمال ہے یہ آمد رسول کو تاکا کمال ہے پرش زمین سے عرش بری تک جمال ہے یہ آمد رسول کو تاکا کمال ہے یہ آمد رسول کو تاکا کمال ہے منشر میں گنے نار کو جو بخشوائے گا منشر میں گنے نار کو جو بخشوائے گا اے بی بی آمنا وہ تمہا جاگی نال ہے زندہ بابا نارے تکفیر نارے رسالت جشن عید ملاد النبی زندہ بابا دیوانوں کشیا مناب بولے آقا ہمارے آئے ہیں آقا ہمارے آئے ہیں آقا ہمارے آئے ہیں دیوانوں کشیا مناب بولے آقا ہمارے آئے ہیں پرش زمین سے عرش بری تک جمال ہے یہ آمد رسول قطاف کا کمال ہے یہ آمد رسول قطاف کا کمال ہے منشر میں گنے نار کو جو بخشوائے گا منشر میں گنے نار کو جو بخشوائے گا اے بی 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 آمنا وہ تمہارا گنا لگے دیوانوں کشیا مناب آقا ہمارے آئے ہیں آقا ہمارے آئے ہیں آقا ہمارے آئے ہیں اور یہ بھی مطلب کہ اس شان کا تو کوئی پیدا نہیں ہوا یعنی میرے حضور کے جہتا نہیں ہوا اس شان کا تو کوئی پیدا نہیں ہوا یعنی میرے حضور کے جہتا نہیں ہوا مجھ کو پتا ہوا لاکھو کرو لو میں ایک پیئے مجھ کو پتا ہوا لاکھو کرو لو میں ایک پیئے میرے نبی کے دھر کا جمنگتا نہیں ہوا دیوانوں کشیا مناب آقا ہمارے آئے ہیں آقا ہمارے آئے ہیں آقا ہمارے آئے ہیں آئے ہیں ساتھ بھائی آپ چند رہنا اگر اپنے وقت کا اصدق بال بھی ہوگا تو مجھو نہیں پڑھا جب آپ بولنگ نہیں پڑھیں گا بولتے جاتے ہیں تو اسا حوصلہ حفظائی ہوتا بھولیں مطلب کتوبانے لگا دیوانوں کشیا مناب آقا ہمارے آئے ہیں اب جانے جا تُو جا تر جانے کا وقت گئے اب آپ پتا پے نور کے آنے کا وقت گئے اب آپ پتا پے نور کے آنے کا وقت گئے اب آپ پتا پے نور کے آنے کا وقت گئے اب آپ پتا پے نور کے آنے کا وقت گئے اے آسماک چاندو سندھا رو گو تر پلو چچلے رکول پاک مانا تکاہ زندہ بار بار زندہ بار زندہ بار کشیمان آگو آکا ہمارے آئے ہی محبت تو نارا لگائی ہے محبت تو مر لگائی ہے میرا کام ہے بولے نارے تکبین نارے رسالت نارے ہانگری سرکار قیامت آکا قیامت آکا قیامت دلدار قیامت دیوانوں کشیمان آگو آکا ہمارے آئے ہیں تو یا ہوا نتی بچکاتے گے مصطفی جو یا ہوا نتی بچکاتے گے مصطفی مصطفی ان کا مقام کیا بھلک ہوگی سمجھ سکے چادر میں اپنے جن کو چھپا دے گے مرتفی بہت اچھا کچھ یا مانا آتا ہمارے آئے ہیں آتا ہمارے آئے ہیں دیوانو خوشیا مناو آتا ہمارے آئے ہیں ب России بسیار اللہ بسیار اللہ مصطفیٰ کی آمد پہ 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 مصطفیٰ جگہ کو سنانے پیامِ مسئلتے جگہ کو سنانے حضور آرگے گئے 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 غرق امت کو خدا سے گئے ملا دے حضور آرگے گئے حضور آرگے گئے مرک امت کو خدا سے گئے ملا دے حضور آرگے گئے حضور آرگے گئے اور عجب واقعہ یہ قیدی کھلی گئے یہ گھے کتی قیامات یہ قیدی کھشی گئے عجب واقعہ یہ قیدی کھلی گئے یہ دیکھ کسی قیامت یہ قیدی کھشی گئے زمین آسمان سب پہ لگے گنے کنانے حضور آرگے گئے حضور آرگے گئے زمین آسمان سب پہ لگے کن کنانے حضور آرگے گئے حضور آرگے گئے زمین آسمان زمین پر آسمان زمانے کے لئے لے کر نیا دستور آیا ہے زمین پر آسمان سے آج رب کا نور آیا ہے یتیموں مفلسوں خوشیہ مناؤں اپنے دامن میں لیے سوغات فر بارہ ربیو نور آیا ہے یتیموں مفلسوں خوشیہ مناؤں اپنے دامن میں لیے سوغات فر بارہ ربیو نور آیا ہے آپ جس جگہیں آپ جس زمین پر بیٹھے ہیں اب اگر میں آپ سے یہ کہہ دوں کہ آپ پھوڑا سا آگے چلے آئے جاؤ آپ کے جگہ جو سامنے جو جگہ خالی ہے تو یقینہ آپ آگے آگے تو جائیں گے لیکن جتنی دیر تک بیٹھیں گے صرف مجھے بتوہ دیں گے یہ مجھے اقین ہے سمجھ رہے ہیں اس لئے کہ آپ جس جگہیں جس زمین پر بیٹھے ہیں وہ جگہ وہ زمین آپ کے مزاج کے مطابق ہے لیکن دوستوں کچھ ایسا کام ہوتا ہے جو پاس ہی سے پائے تکمیل تک پہنستا ہے جیسے فولوں کا گلنستہ یہاں رکھ دیا جائے خوشبو آپ کے اور تلاش کریں آئینہ یہاں رکھا ہو آپ اپنی آخرتی ظلفوں کو سوارنے کے لیے کہیں اور انتظار کریں دسترخان یہاں بھی چھا ہو آپ ہاتھ بھل کر کے کہیں اور انتظار کریں تو آپ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے قریب آؤ تو شاید سمجھ سکو مجھ کو یہ دوریاں تو غلط فہمیاں بڑھا پڑھا ہے آپ سب میرے بھائی ہیں الحمدللہ سرکار کی آمد آمد کے توصل سے آج کس خودصورت میں فلکہ ہی نقا دعا دعا میں تمام تر خودصورت سماعتوں کے مالکان کو بہت بہت مبارک پاپ پیش کرتا ہوں سرکار کی آمد کے حوالے سے بھائی زیبا لابدین صاحب بیٹے ہیں تمام تر میرے بھائی اور آقین محفل اور تنظیم ملن کمیٹ کی جانب سے خوبصورت شعر پڑھتا ہوں شاعر نے کہا کہ عشق نبی میں نور کا طغرہ لگا دیا خوروں کے رخ پہ غشن کا قضا لگا دیا جس دم سنی ہے آمد سرکار کی خبر کعبے پہ جبرائیل نے چھنڈا لگا دیا جس دم سنی ہے آمد سرکار کی خبر کعبے پہ جبرائیل نے چھنڈا لگا دیا ٹھک گئے آپ ازرات ٹھک گئے آپ ازرات ڈر تو نہیں نہیں کہ زور سے بھولیں گے تو پولیس آ جائے گی ایسا تو نہیں اور الحب دلہ ہم ڈر ہیں تو ڈر ہیں کیسے اس لیے کہ واقعہ کربو پلا سن کے پلے گئے ہم لوگ واقعہ کربو پلا سن کے پلے گئے ہم لوگ اور ہوں گے جنہیں ماحول سے در لگتا ہے نام حیدر سر لرستے کے منافق ایسے جیسے شیطان کو لاحول سے ڈر لگتا ہے اپنے ہاتھیں پٹھائیں محبتوں کے ساتھ میں کہتے ہیں سبحان اللہ زین الباہ یہ طرح اینام نہ دے کہ ہمارے جانے کے بعد آپ کو دکھت ہونے لگے سمجھ رہے ہیں جی اس لیے کہ کل دوپہر تک آپ بھی کہاں رہنا ہے ہاتھیں پٹھائیں محبتوں کے ساتھ میں کہتے ہیں سبحان اللہ زرار محبت سے اور محبت سے بھولتے ہیں سبحان اللہ شاید نے کہا کہ جشنے میلات سجاؤ کے حضور آئے ہیں زرار محبت سے محبت سے بھولیں سبحان اللہ جشنے میلات کے آگے تک مجھے وہ محول نہیں ملا جو اس سے پہلے میں جو آیا تھا یاروی میں جو مجھے محول ملا تھا بس بس میں وہی محول دیکھنا چاہتا ہوں میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کے خوبصورت علاقہ چکاہ ابھی تک وہی بھی ہے کہ میری سوچ سے بہت اوپر پہنچ چکا ہے شاید نے کہا کہ جشنے میلات مناؤ کے حضور آئے ہیں دشمنوں کو بھی مناؤ کے حضور آئے ہیں چشنے میلات سجاؤ کے حضور آئے ہیں دشمنوں کو بھی مناؤں کے حضور آئے ہیں آپ سننی ہے تو کانٹوں کی زمین پہ چل کر پیر پھولوں کے لگاؤں کے حضور آئے ہیں کس کے آنے کی دو عالم میں مچی ہے دھومے کوئی پوچھے تو بتاؤں کے حضور آئے ہیں کس کے آنے کی دو عالم میں مچی ہے دھومے کوئی پوچھے تو بتاؤ کہ حضور آئے ہیں آئی ازراد میں بزارش کے روکے روک جنابی مطرم محمد دیکھیں حکم ہو رہا ہے شیر پڑھ رہا ہے شیر پڑھ رہا ہوں اور یہ بات بہت ہی حق ہے کہ امام حسین کے دیوانے اگر زندہ ہوتے ہیں تب بھی سبحان اللہ کہتے ہیں اپنی قبر کے اندر ہوتے ہیں تب بھی مسکور آئیتے ہیں اور قسم خدا کی زبان کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں جو زبان تکان میں بولے مکار میں بولے میدان میں بولے لیکن امام حسین اس کی پاکیزہ مہم پل میں نہ بولے زرہ 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 ہاتھ اٹھالیں محبتوں پساند میں کہنے یا حسین اور محبت سے اور محبت سے بولے یا حسین ایک بات یاد رکھ لیں ہمیں چلسوں میں سر ہیلانے والے حسین ہی نہیں بلکہ امام حسین نام پہ کردن کتانے والے حسین ہی چاہیے رہا رہا مٹھائیں محبتوں پساند میں کہہ دیں یا حسین اور محبت سے بولے یا حسین شاعر نے کہا کہ پورا اپنی نانا کا ارمان کرنے آئے ہیں پورا اپنی نانا کا ارمان کرنے آئے ہیں سلم کی تشہیر کا سامان کرنے آئے ہیں قید کر لیا ہمیں صالح یہ تیری بھول ہے ہم تو اپنی فتح کا اعلان کرنے آئے ہیں قید کر لیا ہمیں صالح یہ تیری بھول ہے ہم تو اپنی فتح کا اعلان کرنے آئے ہیں شاعر نے کہا کہ سمینے چھیر کر میدان میں حیدر نہ آ جائے جو ہس کر مار دیتا ہے وہی پی کر نہ آ جائے سنا ہے نسل ہرمل کی کسی رن میں نہیں جاتی انہیں کر گئے کہیں پھر سے علی اسکر نہ آ جائے سنا ہے نسل ہرمل کی کسی رن میں نہیں جاتی انہیں کر ہے کہیں پھر سے علی اسکر نہ آ جائے انہیں کر ہے کہیں پھر سے علی اسکر نہ آ جائے بڑی خوبصورت آپ ساتھ سماتے ہیں ماشا شاہ 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 وارس کیا پھر شیئر آپ ذات سننا چاہتے ہیں لیکن بول نہیں رہے ذرا صاحب بولیں گے تو ہمیں ہمت ملے گی اگر آپ بول کے سنیں تو یہ آپ کا احسان میرے اوپر ہے مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں آپ کسی سبحان اللہ کی ضرورت ہے ذرا کہہ دیں سبحان اللہ دیکھیں دیکھیں اگر میرے کہنے سے آپ سبحان اللہ بولیں گے تو آپ کی نیکی تو آدھی مجھے ہی مل جائے گی تو پھر فائدہ کیا ہے کام کوئی کریں جس میں فائدہ ہو جیسے فاسی کے مجرم سے جج نے پوچھا تمہاری کوئی آخری خواہش مجرم نے کہا کہ میری جگہ آپ بھی آ جائیے سمجھ رہے ہیں آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مائک کو بولنا کوئی آسان کام ہے آپ جب مائک پہ آئیں گے تب آپ کو احساس ہوگا وارس کیا ہے وارس علم پناہ کی بارگاہ میں شیر پڑھتا ہوتا ہوں اور دعا کریں کہ یہ شیر ان کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے میں نے کہا دا کہ ہے اُر سے کیا سوہانہ وارس بیا تمہارا ذرا کہہ دیں کہہ دیں کہہ دیں سبحان اللہ ہے اُر سے کیا سوہانہ وارس بیا تمہارا جنت ہے آستانہ وارس بیا تمہارا اگر اگر بات عقیقت ہے میں سچ کہہ رہا ہوں تو میرا فرض بنتا ہے کہ آپ سبحان اللہ کہہ دیں میں نے کہا کہ ہے اُر سے کیا سوہانہ وارس بیا تمہارا جنت ہے آستانہ وارس بیا تمہارا پیسے کی بات چھوڑو جا بھی لٹا رہا ہے جو دل سے خیدیوانہ وارس پیا تمہارا پیسے کی بات چھوڑو جا بھی لٹا رہا ہے جو دل سے خیدیوانہ وارس پیا تمہارا پر تھی ہے سب کی جھولی لوٹا نہ کوئی خالی کیا خوب ہے خزانہ وارس پیا تمہارا پر تھی ہے سب کی جھولی لوٹا نہ کوئی خالی کیا خوب ہے خزانہ وارس پیا تمہارا میں گزارش کر رہا ہوں محمد کے فرزہ بنار سے مائک پر تشریف لائے اسلام علیکم آئیے ہیں مورا سب سے پہلے اکیہ مولا کی بھارگاہ میں آئیے درود پشکریں اللہ وآلہ وسلم اللہ وآلہ وسلم صلو علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلو علیہ وآلہ وسلم زندہ ملہ 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 رحمتوں کے گلگوٹے رحمتوں کے گلگوٹے خلگوٹے مادینے میں ملہ 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 سلم ملہ ملہ خل اوٹھے مدینے میں جس گھڑی میرے آقا آگئے مدینے میں زندہ بابا زندہ خوبصورت مطلعہ زندہ بابا زندہ آگئے مدینے میں آگئے مدینے میں بہت اچھا جس گھڑی میرے آقا آگئے مدینے میں ماشا زندہ بابا روز و شب برستہ ہے روز و شب برستہ ہے نورے کے گریہاں پہ جس گھڑی نورے کے گریہاں پہ ہم جس کو دیکھنا ہے دیکھ لے مدینے زندہ بابا زندہ زندہ بابا زندہ بابا سنے کیا کہنے ہیں زندہ بابا ہے دعا یہی دینی کی ہے دعا یہی دینی کی خالقے دعا علم سے میرا ایک چھوٹا سا گھر بن مدینے میں میرا ایک چھوٹا آمین 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 گھر بن مدینے میں میرا ایک چھوٹا سا زندہ باب ماشاء اللہ محمد نباری صلی اللہ علیہ السلام رسول اللہ ماشاء اللہ وہ دفنے کرتے تھی لڑکیوں کو زمین میں بکا سے پہلے ماشاء اللہ بکا سے پہلے زمین میں ان کی بکا سے پہلے جاً ماشاء اللہ بکا سے پہلے اگری جاً رسول اللہ ماشاء اللہ نماز روزا زکاة چاہے ہزار کر لے جہاں مینے نماز روزا زکاة چاہے ہزار کر لے جہاں مینے نماز روزا زکاة چاہے نماز روزا زکاة چاہے نماز روزا زکاہ چاہے نماز روزا زکاہے نہ ہوگا ہر کسی بھی وہ مسلمان اپنے کلمیں لائے نہ سکتے یہ عرش کورسی یہ جانت تاری یہ کو تری آئے خید کلشن یہ عرش کورسی یہ جانت تاری یہ کو تری آئے خید کلشن یہ کو تری آئے خید کلشن ہر ایک آلم دعا دعا تھا زہور شمسل ہدا سے پہنے ہر ایک آلم دعا دعا تھا زہور شمسل ہدا سے پہنے زندہ برا کے محبوبے کی بری آتا برا کے محبوبے کی بری آتا اوڑا ہے جب کیف سوے گردو اوڑا ہے جب کیف سوے گردو حضور رب نے اولا میں پہنچے رسول آزم ہوا سے پہنے زندہ حضور رب نے اولا میں پہنچے خوبصورت مخورت زندہ حوا سے پہنے درود پاک پہنے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہاں کا گوشا گوشا نور میں ڈھلنے والا دونوں جان کا گوشا گوشا نور میں ڈھلنے والا ہے آج زامین پتہ پر وہ چانت نکلنے والا ہے چانت نکلنے والا ہے دونوں جان کا گوشا گوشا نور میں ڈھلنے والا ہے کیا کہنے میرے نبی کے حسن عمل کرے تار وفا سے دنیا میں میرے نبی کے حسن عمل کرے تار وفا سے دنیا میں انسانوں کا ذکر کرے کیا سنگ پی گھلنے والا ہے سنگ پی گھلنے والا ہے دونوں جان کا گوشا گوشا نور میں ڈھلنے والا ہے مرے نبی کے حسن عمل کرے سنگ پی گھلنے والا ہے میرے نبی کے حسن عمل کرے تار وفا سے دنیا میں انسانوں کا ذکر کرے کیا سنگ پی گھلنے والا ہے سنگ پی گھلنے والا ہے سنگ پی گھلنے والا ہے دونوں جان کا بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا گلشن تو گلشن ہے گلشن کا کیا ذکر کرے گلشن تو گلشن ہے یارو گلشن کا کیا ذکر کریں ان کے کرم سے سہرا بھی اب پھول لے پھل لے والا ہے پھول لے پھل لے والا ہے دونوں جہاں کا گوشا گوشا نور میں ڈھلنے والا ہے اور اسی دعاو کنکریہ بھی کلمہ پڑھے کی ڈوب کے سورج پڑھے کی کنکریہ بھی کلمہ پڑھے کی ڈوب کے سورج پڑھے کی ڈوب کے سورج پڑھے کی کنکر اوہ ڈوب ڈوب کے سورج ڈوب کے سورج ڈوب کے سورج نور میں دھرنے والا ہے خدا چاہے تو ہر جبنو روخ مہتاب ہو جائے ہر ایک قوہ کبوتر فاختہ سرخاب ہو جائے اسی کی بخشوں سے کھیتیاں سرخیز ہوتی ہیں خدا چاہے تو راجستان بھی پنجام ہو جائے اسی کی بخشوں سے کھیتیاں سرخیز ہوتی ہیں خدا چاہے تو راجستان بھی پنجام ہو جائے مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ مائے کی آواز شاید کم ہو گئی ہے یا تو پھر میری آواز کم ہو گئی ہے تھوڑا ساہ مائے کی آواز کم ہو گئی ہے مائے کارپریٹر صاحب زندہ با موشو موشو ہراؤ اچھے مائے کارپریٹر میں یہ خاصیت ہوتی ہے کہ مائے کسٹ کرنے کے بعد وہ بھوم بھوم کے ہر طرف اپنے مائے کی آواز سن لے کہ کہاں کس طریقے سے آواز پہنچ رہی ہے یہ ایک اچھے مائے کارپریٹر کی خاصیت روا کرتی ہے ایک خوبصورت شیر پڑھتا ہوں میرے بھائی کے بہت زیادہ حکم ہے شیر پڑھنے کے لیکن میں اسے بہت چھانٹ چھانٹ کے آپ کو شیر سنا رہا ہوں میں زیادہ وہ شیر پڑھنا بھی نہیں چاہتا جو اس سے پہلے میں پڑھ کے جا چکا ہوں ورنہ آپ کہیں گے کہ سارے پرانے کیسٹ بجا کر کے وہ چلے گئے ایک خفرہ شیر پڑھتا ہوں شایر نے کہا کہ ستم کا تیر تھراتا ہے خنجر کھاپ جاتا ہے کہہ دیں سبحانہ زیادہ محبت سے بولتے رہے تو تھوڑا سا خوسمہ ملے گا شایر نے کہا کہ ستم کا تیر تھراتا ہے خنجر کھاپ جاتا ہے بہتر لوگ سے لاکھوں کا لشکر کھاپ جاتا ہے ستم کا تیر تھراتا ہے خنجر کھاپ جاتا ہے جب آسان زبان میں شیر سننے والے لوگ پیٹے ہیں تو بلکل آسانی کے ساتھ میں بھی شیر پڑھتا ہوں جب انشاءاللہ آپ تھوڑا سا بولیں گے چارج ہو جائیں گے تو اس طریقے سے آپ کی خدمت ہو جائے گی کہہ بھائی بہت اچھے مفہوم باندھا بہت اچھی شاعری ہوئی بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہو ورنہ ہندوستان کے جلسوں کا تو حال یہ ہے کہ کہنا پڑتا ہے کہ شرکو شریف لندن شوکین جا رہے ہیں دینے دلے خزید کو تسکین جا رہے ہیں پہروہ میں پڑھنے والے پہنچیں نمم بی تک تک بے بہر پڑھنے والے بہرین جا رہے ہیں لیکن کہہ بھائی 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 بہت صورت شیر سنا جائے میں بہت مبارک بات پیش کرتا ہو شاید نے کہا کہ ستم کا تیر تھر رہتا ہے خنجر کاب جاتا ہے بہتر لوگ سے لاکھوں کا لشکر کاب جاتا ہے ستم کا تیر تھر رہتا ہے خنجر کاب جاتا ہے بہتر لوگ سے لاکھوں کا لشکر کاب جاتا ہے کہا شبیر نے اب پاس سے غملہ نہیں کرنا یہ لشکر بس تمہارا نام سن کر گاب جاتا ہے کہا شبیر نے اب پاس سے غملہ نہیں کرنا کسی کونے میں دس کا نوٹ سٹ جائے تو کیا ہوگا کسی دھاگے کے چھمک سے لپٹ جائے تو کیا ہوگا بڑا سا بیگ چلسے میں بھی لانا اب ضروری ہے یہ چھوٹا بیگ ہے جلسے میں بھرچائے تو کیا ہوگا بہت انام دے دیا بزرات اب اسے تھوڑا سا بچائیں ہمارے شورہ اکرام کے لیے شاہد نے کہا کہ ستم کا تیر تھراتا ہے خنجر کاب جاتا ہے بہتر لوگ سے لاکھوں کے لشکر کام جاتا ہے کہا شبیر نے اب پاس سے غملہ نہیں کرنا یہ لشکر بس تمہارا نام سن کر کاب جاتا ہے کہا شبیر نے اب پاس سے غملہ نہیں کرنا یہ لشکر بس تمہارا نام سن کر کاب جاتا ہے شاہد نے کہا کہ آیا نہ کوئی حرف علیف علام بچ گیا آیا نہ کوئی حرف علیف علام بچ گیا اللہ کے حبیب کا پیغام بچ گیا نیزے سے کہہ رہا تھا یہی سر حسین کا سر کٹ گیا تو کیا ہوا اسلام بچ گیا نیزے سے کہہ رہا تھا یہی سر حسین کا سر کٹ گیا تو کیا ہوا اسلام بچ گیا آئیے میں گزارش کروں کروں گی جناب مودرم اشرف رضا جمالی میں اسے گزارش کر رہا ہوں کہ مائک پر تشریف صدری بابیقار تمام سونی جنتی مسلمان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ میں سے پہتے ہیں ہے جنہوں 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 جانا آپ پہ کرے curf بیس کم کر رہے دے جب آپ بھائیں بھائیں کر رہے بیس کم کر رہے دے نہیں 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 آواز بنائیں بڑھائیں آواز ہالو 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 کسم آواز دیس اللہ حلو اللہ حلو اللہ حلو لہ ماشاءاللہ ہم کو پہچان بھی آپ لوگ بمبئی کے رہنے والے ہیں ماشاءاللہ پہچان بھی نا محبت سے جواب دے دیجئے اسلام علیکم ہاتھوں کو اٹھا کر دیجئے اسلام علیکم ایک سوہرہ بھائی ایک سوہرہ بھائی پیچھے ہیں ایک سوہرہ بھائی اسٹیز پہ ہیں اگر دونوں میں مقابلہ کرا دیا جائے تو مجھے لگتا ہے کہ دونوں جیت جائیں گے سوال علیکم کیونکہ دونوں اپنی جگہ پہ آلہ مقام ہیں ماشاءاللہ حالانکہ میرے آنے کا کوئی یہ نہیں تھا کہ میں آجاتا یہ ہمارے نقی کے سدہ بہا جناب نجم شمسی صاحب کی مکمل جو ہے کاروان محبت میرے دامن گوھر میں لپٹ کر آئی اور مجھے لہنگار کو آپ کے سامنے لائے یہ آواز اچھی نہیں لگ رہی ہے آواز سے نہیں بن دیں آواز بھائے بھائے کر گئی ہے زراسہ آواز بنائی ہاں بنائی 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 آپ کی شادی ہو گئی ہے نہیں دعا کر دیں گے انشاءاللہ شادی ہو جائے گی آواز بنا دو آپ بہت دور آپ کا نام لیں گے انشاءاللہ آواز بنا دیکھو پھر ریپیٹ دو اور ریپیٹ دو اواز بڑھاؤ مجھے دعا کریں گے ترشادی ہو جائے گی اور آواز بڑھاؤ اور آواز بڑھاؤ آواز بڑھاؤ میں پڑھاؤ سنو ایک بردborough کی بارگاہی پورے مجھے مجھے لگانے گا رشد پڑھیں اباہو میں صلی اللہ علیہ وآلہ 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 میں حضرت اللہ وآلہ عرشد القادری صاحب کی بلا کی لکھی بینات پاک میں آپ کے حوالے کریں ملاحظہ کرائیں ایک بار ہاتھ اٹھا کے بول دیجئے یا رسول اللہ ہار محبہ سے بولیں یا رسول اللہ سوراب بھائی سوراب بھائی چیلنج کر رہے ہیں آپ کو زیادہ کل ربیل او شریف کی جلوس ہے اپنے ہاتھ کو جو ہے ربیل او شریف کا جھنڈا بنائیں اور ایک بار سبلو کہہ دیجئے سرکار کیامت دلدار کیامت انوار کیامت ذرسہ چھوم کے بولو پوری مکمل آواز آنی چاہیے ایسا لگے کہ آپ کی آواز آنی بھائیہ کے پاس آواز پہن جائے بینابالہ والے کے پاس ہے کی نہیں سمجھ گئے نا تو مسکر آکے بول دیجئے یا رسول اللہ سمجھ گئے سمجھ گئے میرے مولا میرے مولا میرے مولا مولا بولیے بولیے ایسا لگے کی میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا مولا پہر دیدار مشے آپ نے بولیے گا آپ بولیے یہ بولیں گے خود بخود مرمولا 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 اللہ مولا بہر دیدار مشہ تاقی ہر نظر دونا آلم کے سر کیا رہا جائیے شاندی نیراتی ہے ہم تو مردے بڑھ جگہتے ہیں ہم تو مردے بڑھ جگہتے ہیں مسئلہ آکے بولی نا سبحان اللہ میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا 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 بہر دیدار مشہ تاقی ہر نظر دونا شاندی نیراتی ہے میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا 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 چاندی نیراتی ہے اور پچھلا پہن چاندی نیراتی ہے اور پچھلا پہن بہر دیدار مشہ تاقی ہر نظر دونا عالم کے سارے کاریاں جائیے میرے مولا 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 بولیے بولیے قسم خدا کی بہت اچھا لگے گا انشاءاللہ احسان لگے گا کہ واقعی میں یہاں پہ سب لو غلام مصطفیٰ غلام حسین بیٹھے ہوئے ہیں جب سب مسکرائے کے بار بول دیجئے یا رسول اللہ آج شب نور ہے میرے آتا کی ولادت کی آت ہے آج انشاءاللہ جتنا بولیں گے نا آپ کے نام اعمال میں اللہ اتنے ہی سوا بطا فرمائے گا جی یہ لیکن دیجئے ایک شیئر میں پڑھتا ہوں پھر اس کے بعد میں چند شیئرات کے حوال لے کر لیں گا سنیے کہ میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا کی سامنے جلوہ گر سامنے جلوہ گر سامنے جلوہ گر مولا میرے مولا مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا جلوہ گر موسیقی 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 آ رہے ہیں آ رہے ہیں آ رہے ہیں مصطفیٰ خیریہ سے ہیں آپ لوگ آپ کے منوازن شرح ہی ہو رہا ہے آمد رسول کی برکت ہے دس مصبرا کے بولیے سبحان اللہ اور محبت سے بولیں سبحان اللہ کہ بیٹیا ہوگی نہ زندہ تفینی سوشی لو مو مینو تفینی سوشی لو مو مینو تفینی سوشی لو مو مینو بیٹیا 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 تفینی سوشی لو مو مینو تفینی سوشی لو مو مینو تفینی سوشی لو مو مینو بیٹیا ہوگی نہ زندہ تفینی سوشی لو مو مینو دا سبین سلوہ مومنہ بیٹیو بیٹیو وہاں کی پیچھتانا میں آ رہے ہیں موسیقی مومنوں تکبیر ناری سیلن حضور کیامت شرکار کیامت قلدار کیامت آقا کیامت یاداتا کیامت زوری کیامت مومنوں سنگلوں مومنوں خوشیہ منا آ رہے ہیں موسیقی 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 رہے ہیں موسیقی 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 سنیے کہ جھوکھی گیا جھوکھی گیا جھوکھی گیا سجد دے میں بہتے لاغی بھی تازی میں کو بہتے لاغی بھی تازی میں کو جھوکھی گیایا جھوکھی گیایا جھوکھی گیایا سجد دے میں بہتے لاغی بھی تازی میں کو بجتو لالا دی بیتا دی میمہ گو آمینی نا آمینی نا تیتے دھر دیتے دکھو آمینی نا تیتے دھر دیتے دکھو آر آر آرے ہم سکتا فا مومینو خوشی یامنا مومینو خوشی یامنا آر آرے موسطفی آرے موسطفی آرے ہے مصطفیٰ محرمہ سے بولیں یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین گلی گلی حسین نگر نگر حسین اگر یہ ست ہے تیما میں حسین حسین بولا حسین حسین کی دیئے اور حسین 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 گلی 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 نگر نگر حسین نگر نگر حسین نگر نگر حسین گلی گلی حسین گلی 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 گلیاس نگر 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 حسین مگر حسین جیدر پر پر پumo five گلی 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 گلanku معدھر مٹھاب دیگر کلی گلی 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 گل علامہ مجھے دا رہا xen جیسا مصولا کے اے خورا میں حسین بولتے ہیں تو کھا کے یا رسول اللہ ارے محبت سے بولے یا رسول اللہ یا حسین یا حسین سنیے ایک شیئر شیئر آلی مقام کی بارگاہ میں موسیقی 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 حسین نظام میں دعاوں میں بھی دیکھئے دعاوں میں بھی دیکھئے حسین نظام میں حسین نظام میں حسین نظام میں حسین اگلی حسین حسین موسیقی 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 ایک لفظِ کربلا پھر بھی نہ لکھا جائے گا بابِ جنت پر نمازِ دست کے دینگی مگر کربلا سے پوچھ کر دروازہ کھولا جائے گا بہت اچھی آفزارات بہت دیر سے آفزارات ناتِ پاکِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں اب آئیے تقریر سن لی جائے جو ہمارے آخرتی ظنفوں کو سوارے میں حضرت اللہ مولانا موانا چابر القادری صاحب بلدی بوئی امام چھوٹی مزید کی بار میں بڑی اخترام کے ساتھ بزارش کے حضور وآلہ 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 میں نعرہ لگا لگوں میں نعرہ کی جواب نعرہ کا جواب آپ جواب کی صورت میں دیں آپ کے جواب دینے کی گواہی و مقدس فرشتیں دیں جو آج کی صورت میں حاضر ہیں نعرہ پیر نعرہ رسالت جشنعیر ملاد النبی فضائی رنگل بیت مصطفیٰ مسلکے حضرت نعرہ پیر نعرہ رسالت نعرہ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تمام تر شورائے شلیت نقیب بز سامینے بز پر دینے بیٹھے ہوئے پر دینے بیٹھے ہوئے پر دینے بیٹھے ہوئے ملی باری مہ بہنو السلام علیکم و رحم اللہ و رحم اللہ آپ لوگ خیری خیری ہیں اچھی بات ہے یہ ہوتاہ ہی اuana سرو بیخت تھے کہ جب خطیب تخریر کرنے آتا ہے تو مجمع غائب غائب ہو جاتا ہے اور جب شورہ ناغمہ ناغمہ آتے ہیں مجمعہ بھرا ہو جاتا ہے ہو گیا جب ان لوگ اٹھیں اپنے آخریت کی ظلفوں کو سبارے ہیں الحمدللہ الحمدللہ و سلام على عبادہ کے ذہن استفاء فعوذ باللہ من الشیطان و جہائیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما رسول اللہ العظيم صدق اللہ عظیم وصدق رسولہ النبی الیلی امین المتین المبین WORکریم ونحن ربیل ور amazing غوث اعزام بمانے بزروس آمام مددے قبلی دی مددے کابی ایمام مددے بگردے ببلافتاد کشتے ضعیفہ نو شکستہ راتو پشتی بحق خاج عثمان حارونی مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین دیشتی بلغالعبی کمالی ہی کشفت دجابی جمالی ہی حسنت جب جو خسالی ہی سلو علیہ وآلہی کروں تیرے نام کے جا فدا نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑو جہاں نہیں سارے دول کرکے اپنے نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوم جھوم کے دردے پڑھیں اللہ علیہ وسلم سیدینا و شفیانا وردینا مولانا محمد 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 صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہہ لہے ہیں وہ آگے آگے آجائیں جب کہہ لہے ہیں ماشاءاللہ میں مبارک بارک پیش کرتا ہوں تمام تمام طرح احبابہ نے عزیز ہے کہ انہوں نے اس بزم کو سجایا ہے اور شوراں کو بلائیا اور یہ بزم کرائی ہے اللہ رب العزت کی بارکہ میں تواہی اللہ تعالیٰ نوجوانوں کی حمد کو سلامت رکھے برہی والے آقا کھو تخیل جن جن حضرات رات میں درمے قدمے سخنے حصہ لیا ہے اللہ ان کی رسک میں مزید ترکت پر اتا فرمائے میرے امام عشق محبت فرماتے ہیں وہ جو نت ہے تو کچھ نت ہے بولیں آپ بولیں گے ہماری تقریب ہوگی جب آپ بولیں گے آپ لوگ جگ رہے ہیں جگ رہے ہیں دونوں ہاتھوں کو تھا کے بتائیے کتنے لوگ جگ رہے ہیں ماشاءاللہ سب لوگ جگ رہے ہیں تقریب سنیں گے آپ لوگ تقریب سنیں گے تو تقریب سنائے جائے گا نہ سنیں گے تو نہ سنائے جائے گا سب چیز کرتا ہوں سب سنا دوں گا آپ کی مرضی ہے آپ کیا سننا چاہتے ہیں تقریر سنیں گے نہ آئیں گے نہ میں گزارش کرتا ہوں میری تقریر دماغ سے کم دل سے زیادہ سنا کریں میری خائش ہوتی ہے کہ میں جہاں بھی تقریر کروں تو اگر اس مجمع سے اگر ایک بھی شخص اگر میری تقریر پر عمل کر لیا میری بخشش کا ذریعہ بندہ نظر آئے گا اس لیے میں گزارش کروں گا کم لوگ ہیں تو کوئی بات نہیں لیکن ابابا نے کہا تھا کہ حضرت آپ کو تھوڑے بہت ایک آکھ ایک آکھ نات میں پڑھنی ہے تو میں اتنے اچھے اچھے شورا کو آپ سن چکے الحمدللہ معارک بارک بات کہ بتا ہوں کہ آپ کے آپ نے اس نقیب کو آپ نے آواز دیا ہے جس نقیب کی نقابت ملک کے گر ملک کے ناموں سے رسالت پر حفاظت کرنے والے حضرت کے علامہ سلمان عزاری کے سامنے حضرت نے نظامت کی یہ ان کی خوش نصیبی ہے کہ انہوں نے حضرت کے سامنے نظام حضرت کے سامنے نظام حضرت کے سامنے الحمدللہ اپنے اس ناظرین کو آواز دیا ہے اللہ نے بڑی 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 سلامت رکھے اور ان کی علم میں اور ان کی نظام حضرت کو بزید برکت رکھتے مردوستوں یہ نظام حضرت کے رہے تھے آپ لوگوں نے ان سے سنا ہے شورا آپ کے سامنے آتے رہے ناعت مصطفیٰ پڑھتے رہے اور آپ لوگوں کو بہت اچھی چی آوازوں پر سن چکے ہیں اچھی آواز بہتری نواز جب اشرف عزار جمالی صاحب کو آپ نے سنا پھر ہم جیسے فٹے باس والے کھلے کہاں ٹکیں گے ہماری آواز آپ کے سامنے کیا لگے گی لیکن اس لیے نہیں کہ میری آواز نہیں دیکھانی ہے بس میں کوشش کرتا ہوں کہ اس رات کو نبی کی نات پڑھ کر کے میں ناتخواہ میں اپنی رشتری کروا لوم اس لیے کہ میرے سرکار کے فرمان کے دائیں بائیں پرکتے رہتی ہیں مہمان کے دائیں بائیں جتنے بھی نات کے شوراں بروزہ نحشر سب نظر آئیں گے خسان کے دائیں بائیں جتنے بھی نات کے شوراں بروزہ نحشر میں کچھ دو چار چار پڑھتا ہوں اچھا لگے گا انشاءاللہ تو بول دیجئے گا اور پوئی بات نہیں میں پڑھتا ہوں ایک بار درد پاک پڑھیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و شفیانا حبیبنا و لبینا مولانا و لحمد بارکم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ذرائق مطبع دونوں ہاتھوں کو سارے لوگ بڑھا کے بول دیں یا رسول اللہ بولیں یا حبیب اللہ کہ یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ حلیمہ میرے گھر میں خیر اللہ ہمارا گئے ہیں بڑے عوج پر ہے میرا اب مقاطر بڑے عوج پر ہے میرا اب مقاطر میرے گھر حبیب خدا نو سر mock بڑے میرا اب مقاطر ہمارا بأ RA сложنگ اسے اللہ اور موک یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر علیمہ میرے گھر حبیبِ خدا آگئے ہیں اور اٹھی چار سہر رحمتوں کی ہی گھٹائیں مہتر مہتر ہے ساری فضائیں اٹھی چار سہر رحمتوں کی ہی گھٹائیں اٹھی چار سہر رحمتوں کی ہی گھٹائیں مہتر مہتر ہے ساری فضائیں اٹھی چار سہر رحمتوں کی ہی گھٹائیں مہتر مہتر ہے ساری فضائیں خوشی میں یہ جبریل لغمیں سنائیں خوشی میں یہ جبریل لغمیں سنائیں وہ شاہ سے روز جزا آگئے ہیں یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر علیمہ میرے گھر خیر اللہ علامہ رہے ہیں کہ پیاری نبی کی دیپ جلاو پار ربی آپ لوگ بولیں گے آپ لوگ سو رہے ہیں دنوں ہاتھوں کے اٹھا کے بتائیے بولیے یا رسول زندہ رہیے مجھے نوٹوں سے کوئی مطلب نہیں یہ بس اپنا ہونٹ ہلا دیں ہے نا میں آپ سے سبحان اللہ کی صدا مانتا ہوں آپ مجھے دعاوں سے نماز دیں کہ پیاری نبی کی دیپ جلاو پار ربی اول کو کہ پیاری نبی کی دیپ جلاو پیاری نبی کی دیپ جلاو پار ربی اول کو پیاری نبی کی دیپ جلاو پیار نبی کی بزم سجا جاؤ بارہ ربی علی اول کو اور صحرہ کو گلزار بناو صحرہ کو گلزار بناو بارہ ربی علی اول کو سہرہ کو گلزار بناو بارہ ربی علی اول کو دل کے چمن کو خوب کھلاو بارہ ربی علی اول کو دل کے چمن کو خوب کھلاو بارہ ربی علی اول کو اور نام نبی کے ناروں سے نام نبی کے ناروں سے ہاں ناروں کی جھن کاروں سے پیارے میں پی کی ناروں سے ناروں کی جھن کاروں سے ناروں کی جھن کاروں سے جھن کاروں سے دل کے چمن کو خوب کھلاو بارہ ربی علی اول کو نجد کی بونیر یاد ہلا ہو بار ربی الول کو درست ہر پڑے اللہ وآلہ 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 وسلم سرور کفوکے مالکو مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے تیرے توس وعب تناہی سے بری حیرہ ہمیں کر دیا موزد سامن اکرام بارب رب علیہ وآل شریف کا مقدس مہینہ یہ وہ شب جس شب کے بارے میں علماء اکرام فرماتے ہیں اس شب پر ناز کیا کرو اس شب پر ناز کیا کرو اس لیے اگر یہ شب نہ ہوتی تو ہمیں رمضان نظر نہ آتا یہ شب نہ ہوتی تو شابان دکھائی نہ دیتا یہ شب نہ ہوتی تو ہمیں اید نظر نہ آتی نہ اید العذاہ ہوتی نہ اید الزخہ ہوتی گویا کہ قرآن بھی نہ ہوتا یار رمضان سے بھی افضل حصرات اس لیے کہا گیا ہے سنو کیوں کہا گیا ہے فرمایا جاتا ہے کہ رمضان میں تو قرآن نازل ہوا ہے اس لیے وہ مقدس میں ہی نہ کہا جاتا ہے قرآن ارشاد فرماتا ہے اللہ رحمت اللہ علمین ہم نے آپ کو ساری کائنات کیلئے رحمت بنا کے بھیجا رحمت بنا کے بھیجا اور ملاد شریف منانا یہ اسلاف کبائر کا طریقہ نبی کی بزم سجانا اس سے بہت بڑے فائدے ہوتے ہیں نبی کا بزم وہ بزم ہے میرے دوستوں ہاں ہوتا یہ ہے کہ جب ریگوگل کا چاند دکھتا ہے اس سے پہلے ہی پیٹ میں درد ہونے شروع ہو جاتی ہے یہ رنگ اور نگن لکھیں گے آپ کتنی اچھی گلی لگ رہی ہے لیکن اگر انگر اسے بغل والوں کا معلوم چلا تو کہیں گے یہاں سے ثابت ہے کس کتاب میں لکھا ہے کس کتاب میں لکھا ہے یہ کسی کتاب میں نہیں بلکہ ہر سبلیوں کے دل پہ لکھا ہوا ہے کہاں پہ لکھا ہے دل پہ لکھا ہے ادھر کے پیچھے والے لوگ نہیں بولنے تقریر میں سوئے گا نہیں بھائی تقریر میں سوئے گا تو تقت ہو جائے گی تقت کیا ہوتی جانتے ہیں ایک امام صاحب تقریر کر رہے تھے اب وہ مسئلہ بتا رہے کہ بیاز کھانا حرام کیا بتا رہے تھے بیاز یعنی سودھ کھانا حرام ہے وہ جو میں تقریر کر رہے تھے ایک آدھ کے آدھ کے سو رہا تھا اس نے چھٹکے سے اوٹھا تو اس کے کان میں سنائے دیا کہ بیاز کھانا حرام ہے اب وہ گھر جاتا ہے اپنے گھر کی پوری بیاز کو باہر پھیکنا شروع کر دیتا ہے امام صاحب کا گذر ہوتا ہے امام صاحب کہتے ہیں بھائی بیاز کو کیوں پھیک رہا ہے مجھے دے تو میں استعمال کر لوں گا اس نے کہا کہ تبی تو آپ تقریر کر رہے تھے کہ بیاز کھانا حرام ہے تو میں پیاز کو پھیک رہا ہوں اس مولی صاحب نے کہا بے میں نے پیاز کی بات کی ہے اس کا معنی سود ہوتا ہے تو پیاز کو پھیک رہا سمجھ رہے ہیں تو جو سوئے گا اس کو اُلٹا پُلٹا مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا اس اچھا جگتے رہے تھرین بہت ہی فائدہ ہوگا آپ لوگوں کے لئے کم لوگ ہیں لیکن لیکن بھی دم ہے آپ لوگوں میں دنوں ہاتھوں کو اٹھا کے بتا دیں بول دیں یا رسول اللہ سنیے میں میں بلادت کی بات تھوڑی بہت کرتا ہوں میرے نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب نور حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں جلوہ گر ہوا حضرت آدم علیہ السلام جب پیشانی میں میرے سرکار کا نور جلوہ گر ہوا ہے بہت ہی سب سے پہلے پشت میں نور جلوہ گر ہوا جب پشت میں نور آتا ہے تمام فرشتے پیچھے ہاتھ بان کے کھڑے ہو جاتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام دیکھتے ہیں اللہ صوماتےinent اگر مجھے دیکھتا ہے تو سامنے آخر کے دیکھیں یہ کس کی تازیب کر رہے ہیں اللہ فرماتا آدم یہ تیلی تازیب نہیں میرے نور محمدی کی تازیب کر رہے ہیں میرے محبوب کی نور کی تازیب کر رہے ہیں پھر وہی نور آ کر کے جب آدم علیہ السلام کے پیشانی میں آیا ہے جب پیشتے سامنے ہاتھ بانت دیکھر ہو جاتے ہیں جب پیشتے سامنے کھڑے ہوئے ہیں عظیر تیام علیہ السلام شاید ساتھ باتی آیا اس نور کو مجھے بھی دکھا دے compte جیسی ہی تقریب کررہ جہلتا ہے کہ حضرت عاملہ علیہ السلام کی بات پر اللہ نے حضرت عاملہ علیہ السلام کے کہنے پر اس نور کے انگوٹھوں میں رکھ دیا ہے جب ان کے نور آیا ہے اس نور کو حضرت عاملہ علیہ السلام دیکھے ہیں اس نور کو دیکھتے ہیں پر تاچت نہیں کرتے ہیں اس نور کو کھوٹوں سے لگاتے ہیں اور آنکھوں سے چوم لیتے ہیں اگر اگر ہم نبی کے نام پر اپنے عگوٹے چوبتے ہیں تو شert کو بطرفہ لگاتے نظر آتے ہیں ہم اگر ہم اپنے عگوٹوں کو چوبتے ہیں تو کہتے کہاں سے ثابت ہے کہ میں نے قصتitionally کے حضرت عاد مرکی اسلام کی اس کے عگوٹے پر جب میرے نبی کا نور آیا ہے حضرت عاد مرکی اسلام نے اس عگوٹے کو چوبا کوئے کوئے نبی کے نام پر عگوٹے کو چومنا کس کے باپ پر صنعت نہیں ہے ہم سفب 잡نا رہا ہم آپ حضرت عاد مرکی اسلام سنو میرے نبی فرماتے ہیں جن جن حموم میرا نور جاتا رہا وہ سب بھی مثال ہوتی رہی جن جن بستوں میں میرا نور جاتا رہا وہ پستے بھی مثال ہوتی رہی جب حضرت آدم علیہ السلام سے نور چلتا رہا گویا کے حضرت عبداللہ کے تو حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کا نکاح ہوا حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کا نکاح ہوا ہے نکاح ہونے کے بعد جیسے دو مہینے کا عرصہ گزرا حضرت عبداللہ ربی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جان کے سامنے بیٹھے ہوئے یار وہ ماں کتنی شان والی ہوگی جس ماں کے شکم میں احمد مستار جوا فروز ہو اس ماں کی عظمت کا کیا کہنا اس ماں کے مرتبے کا کیا کہنا اس ماں کے مقام کیا پوچھنا جیسے دو مہینے کا عرصہ گزرا ہے حضرت عبداللہ کے پشت سے وہ نور جب حضرت آمنہ کے شک میں آدھر میں آیا ہے دو مہینے کا عرصہ گزرا ہے سامنے حضرت عبداللہ بیٹھ ہوئے ہیں ادھر حضرت عبداللہ فرماتے آمنہ مجھے پردیس جا رہا ہو جیسے پردیس جانے کی بات آتی ہے حضرت عبداللہ فرماتی ہے ابھی تو دو مہینے گزرے ہیں ابھی تو دو مہینے کے عرصے گزرے ہیں آپ جدائے کی بات کرنے لگے لیں حضرت عبداللہ نے کہا جب پردیس سے آنگا تیرے ہاں کی پکی روٹی کھاؤں گا تو جلد میں واپس ہو جاؤں گا ادھر حضرت عامنہ نے حضرت عامنہ جب رخصت ہوئے ہیں اللہ خودرہ 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 اوری منظور تھا دیکھو دیکھو کیا منظور تھا اللہ اللہ جب حضرت عبداللہ فرقبیرہ حضرت عامنہ کے سلام حضرت عبداللہ چلے ہیں حضرت عامنہ خرمے بیٹھ ہوئے ہیں جس دن ان کے آنے کس میں آتا ہے ان کے آنے کس میں آتا ہے حضرت عبداللہ وہ صاحبزادی حضرت عامنہ کی اوشریح کی حیات حضرت عامنہ آمنہ کھر میں بیٹھ ہوئی ہیں آٹا گون کر کے چھوڑ دیتی ہیں روٹی نہیں پکاتی ہیں حضرت عامنہ روٹی پکا کے کھالو نہیں کھا رہی ہو آج وہ خوش نظر آرہی ہو بات کیا ہے حضرت عامنہ فرماتی عبداللہ عبادلہ آنے کھا دن آ گیا ہے میں تمہارے ساتھ آؤں گا تو پکی روٹی ترے ہاتھ کی کھاؤں گا اس لیے جب تک عبداللہ آنے جاتے ہیں جب تک میں کھانا کھانا نہیں فرماؤں گی اتنا کہنا تھا پھر وقت گزرتا گیا حضرت عبدالمتالیب کو حضرت عامرہ فرماتی ہیں ابباجان جا کے پتا تو لگائیں عبداللہ ہے کہاں جا کے پتا لگائیں عبداللہ ہے کہاں جیسے رہتے عبداللہ اپنے گھر سے سفر کیے ہیں مکہ مقرمہ کے جانب کعبہ مقتصا کے جانب جیسے سفر کیے سہنے کعبہ میں پوچھے ہیں اور وہ کہتے ہیں یاد یاد خبر لاکھر کہ عبداللہ کی دے دے کہ میرا عبداللہ کہاں ہے ابھی تک گھر نہیں پہنچا اتنے بھی شخص دورتا ہوا آتا ہے اور کہ عبداللہ بہت ہی دردناکھ خبر لائیا ہوں عبداللہ بہت ہی دردناکھ خبر لائیا ہوں کا کونسی خبر ہے دل بے چین ہو رہا ہے کونسی بات ہے اللہ کا گھر تک گیت ہے عبداللہ کے لئے حضر میں عامنا کم دکھاؤگی لیکن حضرت عبداللہ کی انتقال کے خبر سنی ہے اب دولہ ہے قول قول یہ حضرت عبدالمتلیب کے تسمیں سب سے چھوٹے بہتے ہیں اور سب سے حسین اچنوئل تھے جس طرح حضرت عبداللہ کی اشب آپ کو حضرت عیوسف یو جنا پسندے یہ طرح حضرت عبداللہ کا حضرت عبداللہ پسندے سنو اگر یوسف کی جدائی پر یوسف کی جدائی پر حضرت عبداللہ کی چالیس سال قمنہ بنائی چل گئی تھی پتہ اس باپ کے چگر پہ کیا گزری ہوگی اس باپ کے چگر پہ کیا گزری ہوگی جس باپ کے چگر پہ پیٹے کی خم کی وال آکے گر پڑی ہے حضرت عبد المتلیب تلیب اس کے بعد حضرت عبد المتلیب تلیب خانے کعبہ کا قلاف پکڑتے ہیں خانے کعبہ کی جوار کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد ساماتے ہیں یا مجھے تو نو بیٹے ہیں میں تو نو بیٹوں میں دزارہ کرلوں گا لیکن عامنا کو ناکو میں دکھاؤ ایامنا کو مجھے تو ناکو میں دکھاؤں گا عامنا کے بعد جاؤں گا جاؤں گا جاؤں گا اس وقت انہوں نے چھالی کی مبارک پکڑا اور پکڑنے کے بعد ہاں تھا ایسا بیٹا حضرت عامنا کی شکم میں دینا کہ پوری دنیا پر اسے مالے مختار بنا دینا میرا اللہ آواز آتی ہے عبد المتلیب دعاوں کو ہاتھ کو نیچے کر لے میں تمہارے عامنا کی کوت میں کوئی اچھا نہیں دوں گا دنیا کا مختار دیتا ہوا نظر آنگا دنیا کا مختار دیتا ہوا نظر آنگا جیسے یہ بات ہوئی حضرت عبدالبدال 不رد مکھر کی طرف چلیں خمگین تھے یار اس باپ کی جگر جگر پوچھو کہ جب بیٹی 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 قراب ہی جاتی ہے کہ نا وہ باپ کیا کیا کرتا کہاں کہاں کے چکر نہیں کاٹتا کبھی وہ ڈاکٹر کے پاس کبھی وہ ڈاکٹر کے پاس کبھی وہ ہاں رات بچین سوتا نہیں ہے بتا اس باب پہ جب حضرت عبداللہ کی انتقال کا خبر پہنچے ہوگی اس باب کے چھگر پہ کیا گزی ہوگی اس باب کے چھگر پہ کیا گزی ہوگی اللہ کو کچھ اوری مصور تھا حضرت عبداللہ کے طرف شلے وہ سوچ رہتے جاؤں گا تو آمنہ کو موں کیا دیکھا دیکھا اتنے میں آمنہ کی نظر حضرت عبداللہ حضرت عبداللہ پر پڑھتی ہے اور فرماتی ہیں ابا جان عبداللہ کہاں ہیں جسی اتنا کہنا تھا حضرت عبداللہ فرماتے ہیں آمنہ کھانا کھالو آمنہ جاؤ کھانا کھالو نہیں جب تک عبداللہ کا انتظار میں نہیں کر لیتی تب تک کھانا نہیں کھاؤں گی عبداللہ مجھ سے وعدہ کر کے گئے ہیں اتنا کہنا تھا عبداللہ فرماتے ہیں تیرا عبداللہ کبھی نہیں آئے گا تیرا عبداللہ کا انتقال ہو گیا ہے اتنا سننا تھا نبی کی امی اپنی شکم پہ ہاتھ رکھتی ہے اور کہ یا اللہ میرا بیٹا دنیا میں آنے سے پہلے یتیم ہو گیا ہے جب یہ بات ہی تھی عرش آزم سے ہم سے آئی تھی آمنہ اپنے ہاتھ کو ہٹا لو تمہارے گود میں یتیموں کا یتیم نہیں بھی یتیموں کا مالی کو مختار بنا کے پیدا کرنا ہے یتیموں کا مالی کو مختار بنا کے پیدا کرنا ہے یہ بات بھی ہے حضرت عبداللہ مطلیق کو حضرت عبداللہ مطلیق سمالتے ہیں حضرت عامنہ کو کہتے عامنہ صبر کرو کہ جیسی بات گزرتی گی حضرت عامنہ کا بیان ہے کہ جیسی مہینہ گترتا گیا سو میرے نبی کی شان والا ہے میں نبی کی شان والا ہے آج تو نبی کی ولایت سو انشاءاللہ مقدر بناس کروگے اور اپنے رسلوں سے کہوگے کہ مٹ جانا مر جانا لیکن نبی کا اسی مناوان چھوڑنا نبی کی ولاد مانا بچھوڑنا نبی کی بیدائیش کہتے یار یہ پتانی کیا ہوگیا ہے بچپنا بیان کرتے ہیں نبی کی ولادت بیان کرتے ہیں میں نے کہا بتا دو صحیح ایزا تیرا بھی بچپنا بچھوڑا ہے بتا ایسی تیری بھی کوئی شان ہو تو بتا تو جب پیدا ہوتا ہے تو نپا خواستوں میں پیدا ہوتا ہے اور میرے آبنا پناینا ہے جب میرا پیدا میرے شکمی اتمای سے بار آیا تو اس کے جسم سے مشکو امبر کی خوشبو آ رہی تھی مشکو امبر کی خوشبو آ رہی تھی معت طرن پر لبز آیا ہے مشکو امبر کی خوشبو آ رہی ایسی بھی کسی کے پیٹائیش ہونی ہے انشاءاللہ بات آیا جائے گا سنو حضرت عامنا فرماتی ہیں وقت بکرتا گیا پہلا مہینہ آیا کسی نے مبارک بادی دی دوسرا مہینہ آیا کسی نے مبارک بادی دی تیسرا مہینہ آیا کسی نے مبارک بادی دی فرماتیunt ہوئی نے کخوری نے مبارک بادی دیتا رہا کوئی نے کوئی نے نبیعہ بیا اچانک وقت آجاتا ہے چار یا پانچ مانے کا عرصہ گزرا ہے میرے حضرت عامنا کی جسم سے ایسی خوشبو کی خواڑی پھوک میں لگے ہیں ایسی خوشبو مکہ میں اور مدینے میں لگتی تھی ارم میں ایسی خوشبو نہیں مدینے جیسی خوشبو اور وہاں کا دصور تھا مکہ کا دصور تھا کہ جو عورت بیوہ ہو جائے ایک سال تک نہ وہ خوشبو لگا سکتی ہے نہ وہ بند سبر سکتی ہے نہ وہ سنگار کر سکتی ہے نہ وہ اچھے کپڑے پہن سکتی ہے ایک سال تک یہ وہاں کا دصور تھا مکہ کا لیکن لیکن تین یا چار مہینے گزرے حضرت عامنا کی اثر سے وہ خوشبو آنے لگی وہ خوشبو چلتے 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 چیسی مکہ کے دھواروں پر جا کے ٹکرائی ہے وہ خوشبو پورے عرب میں خیل گئی ہے عرب ملے آلے حضرت عبد المطلب اور کہتے عبد المطلب تم قابے کے مطمئنی ہو تم قابے کے سردار ہو پوریش قابلی پوریش سردار ہو یہ بات تمہیں صوبہ نہیں دیتی ہے کاؤں کاؤں سی بات ہے کاؤں بات یہ ہے کہ جو تیری بیٹی کی بیوی ہے یعنی آمنا ہے وہ تیری بیٹی کی سوگ نہیں منا رہی ہے عورتیں کہتے کہتے ہیں خوشبو لگا جو پورے مکہ میں وہ نہیں ملتی ہے اور خوشبو تو میرے ہاں لگانا بھی نا جائز ہے جو عورت جس کا شکر نگا ایک سال تا وہ خوشبو نہیں لگا سکتی ہے یہ پہلے کے دستور تھا پہلے کے کرامات تھے عبد المطلب کہتے ہیں بھلا بتاؤ تو عامنا کی عامنا کی اتنا ہم نے پاکیزہ عورت کسی کو دیکھا ہے نہیں اور تم اس کے اوپر اوپر حال چاہائے ہو مکہ والوں نے کہتا ہے یہ میں بات نہیں کرتا پورے عورتیں بات کر رہی ہیں پورے مکہ والی عورتیں بات کر رہی ہیں جیسے اتنا کہنا تھا اب دلیب اپنی گھر کی طرف آئے ہیں جب گھر کی طرف آتے ہیں اپنی بیوی حضرت فاتمہ سے فرماتے ہیں میرے نبی دادی کا نام بھی فاتمہ حضرت فاتمہ سے فرماتے ہیں فاتمہ ذرا پتا تو کرو عامنا کون سو خوشبو لگاتی ہے عامنا کون سو ایتر لگاتی ہے جیسے عبد المطلب نے بھی اپنی بیوی سے کہا وہ حضرت فاتمہ فرماتی ہیں لائی نہیں میری حمت نہیں کر رہی ہے میری آقات نہیں ہو رہی ہو رہی ہے کہ مون سے پاس سوال کرو کہ کیوں کا وجہ یہی ہے کہ میں نے دو در پہلے ان سے سوال کیا تھا عامنا تمہاری مشبوع کہاں سے آتی ہے جیسے میں سوال کیا تھا اس لئے پہشانی سے ایسا نور نکلا تھا کہ میں بیوش ہو کے گر پڑی تھی میں بیوش ہو کے گر گئی تھی میری حمت نہیں ہو رہی ہے کہ مون سے سوال کرو جائی آپ پہ پوش لیجئے فرماتی اپنا جان چاہتا ہوں کہ کیا تمہیں میرے عبداللہ کے جانے کا غم نہیں ہے اتناumu فرماتی اپنا باقر قرار ک 어느ے اگر آپ کو اسی بات کر رہے ہیں آپ جان اب اسی بات کر رہے ہیں جب سے حضرت حضرت اللہ میرے یہاں سے رخصت ہوئے ہیں ان کے جدائی ہوئی ہے ان کا انتقال ہوا ہے میرا دل بھی روکی 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 ہے آپ کس کی بات کر رہے ہو کافر بتاؤ یہ تمہارے جس نے خشبو کیسے آتی میرے اندر یہ دستور ایک ساتھ کوئی عورت خشبو نہیں لگا ستی ہے تم خشبو کیوں لگا رہی ہو حضرت عامرہ نے کہا یہ میرا کمال نہیں ہے میں کوئی خشبو نہیں جگاتی ہوں بلکہ جگ سے اب میرے شکم میں آئی ہے میں جن گلیوں سے گزر جاتی ہوں اس گلیے مجھ کے پروز خشبو دینا شروع کر رہتی ہے وہ گلیہ محک جایا کرتی ہے اس لئے تو بیلی کا امام حرماتا ہے ان کی محک نے دل کے خنچے کھلا دیئے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کونچے بسا دیئے ہیں ان کی محک نے دل کے خنچے کھلا دیئے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کونچے بسا دیئے حضرت عامرہ نے مطلب یہ بات سنتے ہیں مارے خشی کے سمین پر بیٹھ جاتے ہیں مارے خشی کے سمین پر بیٹھ جاتے ہیں جس سمین پر بیٹھا بیٹی یہ کیس کا کمال ہے اببا جان یہ میرا کمال نہیں یہ آنے والے بیٹے کا کمال ہے یہ آنے والے بیٹے کا کمال ہے کاؤن کوئی بات کا ارکی اٹھیں اندر جاتی ہے تقیہ لے کر کیا تھی جس تکیہ پر سر رکھ کے سوٹی تھے اندر سندر تکیہ لائی ہے اور فرماتی اس تکیہ کو سونگی ہے عبدالبطلی بن اس تکیہ کو ہاتھ میں لیا سونگتے ہیں تو مجھ کو امبر کی خوشبو تکیہ دے رہی ہے حضرت عامنا فرماتی ہیں یہ تکیہ کو میں اس پر سر رکھ کے سوٹی ہوں اس تکیہ بھی مجھ کو امبر سے خوشبو دے رہی ہے اور سنیئے حضرت فاطمہ آتی ہیں فاطمہ آئی ہے دیوال سے مٹی اٹھا کے لائی ہے دیوال کی مٹی کی دیوال کی مٹی اٹھا کے لائی ہے اور لانے کے بعد کہتے ہیں عبدالبطلی بن اس کو لیا آن کانوں سے لگایا جیسے انہوں نے سونگا ہے تو اس میں بھی خوشبو آ رہی تھی انہوں نے کہا یہ ماجرہ کیا ہے کہ کل کل اس پر ہاتھ رکھا تھا یہ خوشبو آج تک مہا کری رہی ہے یہ عدیال آج تک مہا کری ہے اتنی باتیں سنتے ہیں وہ تو خوشی کے مارے چھونے لگتے ہیں کہ میرا بیٹا اتنا شان والا ہے کہ اببا جان گئی بات خان نہیں ہوتی کہ بات کم سی ہے کہ بات یہ ہے کہ جب میں راستہ چلتی ہوں پتریلی زمین عرب کی پتریلی زمین ہے اببا جان میں امی سے ہوں مجھے تکنیف ہوتی ہے لیکن جب میں پانی لینے کے لئے جاتی ہوں جب پانی لینے جاتی ہوں جیسی کہ مجھے پرمی قدم رکھتی ہوں تو لوگ مکے کی عورتیں دو رسی لکھتی جاتی ہیں پانی کو دے جیسی تلب کی میکن جب میں پانی کہ وہاں کے پاس قدم رکھتی ہوں قدم رکھنے کی دیر ہوتی ہے کہ پانی مجھا پھار کر کے برے بڑھے بڑھا ہو جاتا ہے پانی مجھا پھار کر برے بڑھے بڑھا ہو جاتا ہے جب میں وہاں سے وہاںpayer جاتی ہوں تب تک پانی اندر نہیں جاتا ہے فرماتی کہ میں جلدی جاتی ہوں لیکن لیکن مجھے آنے میں بہت دیر لگ جاتی ہے مکہ والی آورتی کتھی آمنہ اگر تو رہتی تو مجھے دور رسی کے ضرورت ضرورت پڑھا کرتی ہے ویسی پانی مل جاتا ہے جب عبدالب نے یہ سنا کہاں اور کوئی بات ہے کہاں اور بات ہے کہاں کونسی بات ہے کہاں جب میں گلیوں سے گزرتی ہوں عجیب عجیب چیزیں دیکھتی ہوں کہاں کیا دیکھتی ہوں کہاں کیا سنائی دیکھتی ہیں انہوں نے کہاں جب میں گلیوں سے گزرتی ہوں تو پتھروں سے آواز آتی ہے جب میں گلیوں سے گزرتی ہوں پیڑ پہتے آواز دیتے ہیں پیڑ آگر پہتے میرے مجھے سجدہ کر رہے ہیں پیڑ میرے تباب کر رہے ہیں پدر آمران جب یہ بات پہی ہے عبدالب نے کہاں پتھر کیا کہتے تو پہچانتی ہوں جب پتھر بولتے ہیں تو بولتے سلام علیکی علی کے رسول اللہ صلاة اللہ علیہ وسلم رب نے فرمایا کہ صلاة اللہ علیہ وسلم رب نے فرمایا کہ صلاة اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ کی گود میں وہ نور والا بچہ آ رہا وقت آیا بچے کی مرادت خوشقبری آ گیا گیا گویا کی وقت آ گیا جس وقت میرے سرکار چلواز روز ہونے والے تھے جس وقت میرے سرکار چلواز روز ہونے والے تھے سنو جب میرے اپتشریف نہیں لائے تھے نا میں نے اس رمیول میں بیان کیا تھا یہ تھا وہ اس بات بات ہو ہر چیز کا پوری دنیا کا رنگ بدلا ہوا تھا اُجالہ نئی فیل رہا تھا باپوں کو لوگ زندہ بازار میں جا کے بیز بے دیتے تھے ماں کو لوگ بازار میں جا کے فروف کر دیتے تھے بیٹیوں کو لوگ زندہ تفن کر دیتے تھے اس لیے میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں میری بہنوں اس بات بات خیال لکھا کرو جب تمہیں جانا ہو اور تیرے سر پٹتا کھیسک جایا کرے تو تو اپنے لیے نہیں بلکہ نبی کی یاد کر کے اس دوپٹے کو اپنے سر پر پڑا کرو اگر یہی محمد اگر نہیں آیا ہو تمہاری وحار کچھ دنیا میں نہیں تھی تم دنیا میں پہچانے نہیں جاتی اگر تمہیں وقائے ملا ہے اگر تمہیں مرتبہ ملا ہے یہ میرے آبا کے صدقے میں مرتبہ ملا ہے میرے محمد حیاریبی کے صدقے میں مرتبہ ملا اس لیے ہر ہر چیزیں گویا گویا کچھ دعائیں کری بچیاں دعائیں کرتی تھی دفن ہونے والی دعائیں کرتی تھی یا اللہ یا تم مجھے پیدا نہ کرتی پیدا کرتی تھی جینے کی ہمت دے دے جینے کا ہاؤسلا دے دے میرے نبی فرماتیں جب بچیوں کا رونے کا دین آتا ہے بچیاں تڑک تڑک کے روتی ہیں جسی بچیاں تڑک تڑ کی روئی ہیں جسی بچیاں تڑک تڑک کے روئی ہیں تب تب بارہ علی کا چاند نظر آیا ہے اسی چاند میرے آقا تشریف لائے اور جب میرے آقا تشریف لائے حضرت فاطمہ سے اتنی محبت کیا اور میرے اللہ نا نے ان کو چار بیٹی سے نمازا اور میرے نبی فرماتے ہیں سنو جن کی تین بیٹیاں ہو گئی وہ بھی جنگی ہو گیا جس کی دو بیٹی ہو گئی وہ بھی جنگی ہو گیا جس کی ایک بیٹی ہو گئی وہ بھی جنگی ہو گیا صحابہ رسول نے فرمای تھا جس کے پاس ایک بیٹی نہ ہو میرے آقا پڑھ نہ آتے ہیں سنو جس کے پاس ایک بیٹی نہ ہو لیکن دل میں بیٹی بیٹی خواہش آتا ہو تو کل قیامت کے دین محمد اس کا ہاتھ بار کے جنت میں داخل کرتا نظر آئے گا یہ قار جو دیا ہے اللہ اللہ یا رسول اللہ زندہ بار زندہ بار میرے بھائیو تب لوگوں کو پتا چلا کہ بیٹیاں پیٹی مقدس ہوتی ہیں تب لوگوں کو پتا چلا کہ باپ اس مقدس چیز کا نام ہے تب لوگوں کو پتا چلا کہ ماں کس چیز کو کہتے ہیں میرے بھائیو میرے نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا جس دن پیدائش کا وقت جو آیا ہے حضرت عامنا فرماتی اس دن مجھے حضرت عبداللہ کی لعات آئی اور میں نے سوچا اگر عبداللہ ہوتے تو کہیں شراخ کا انتظام کرتے روشی نے یہ میرے گھر میں میرا گھرہ گھرہ آندہ فرماتی اتنا سنیا تھا کہ تین عورتیں میرے گھر میں داخلہ ہوتی ہیں صبحان اللہ تین عورتیں میرے گھر میں داخلہ ہوتی ہیں حضرت عامنا فرماتی میں نے پوچھا تم کون ہو ایک نے کہا میں عادل کی بیوی ہوا ہو ہو sangat Anugrah دوسرے نے کہا میں عمران کی بیٹی مریه ہو اس کے بعد مجھے خیال آیا اگر میرے دلدہ ہوتے تو کسی دائی کو بلا کے لاتے لوگ کہتے کیا چھٹی کریں ایک حدیث ہم پڑھا لیں گے بچوں کو ایک تربیہ دیں گے ہم نے کہا سن تو تو چھٹی نہیں میرا اللہ چھٹی کر رہا ہے اور کس کی چھٹی کر رہا ہے ملاحظہ فرما لیجئے اسرائیل رکھ جاتے ہیں جم اسرائیل رکھے ہیں نا اللہ اسرائیل کو دیتا ہے کہتا ہے اسرائیل کیا ہوا کیوں رکھے ہو اسرائیل رکھے ہیں کہ آج بھی مجھے کتنے بچوں کو ان کی ماؤں سے اٹھانا ہے کتنے باپوں کو ان کی گودھ جاننی ہے ان کے جینے کا سہارہ مجھے لینا ہے کتنے بچوں کو یتین کرنا ہے کتنے بہنوں کو اپنے بھائیوں سے جدا کروانا ہے میرا اللہ فرما تا یزرائیل جب اگر کسی کی موت کو کسی کی روح کو کبھ سے کبھ سے وہ روئے گی نہیں جب باپ تر سہارہ چھرو گے تو باپ نہیں روئے گا جب ماں کی گھوڑ سے چنانگ ہوگے تو ماں نہیں روئے گی جب بھائی سے بہنوں کوچھینوں گے تو کیا بھائی نہیں روئے گی بھائی نہیں روئے گا اگر بھائی آئے گا تو پہنے نہیں روئیں گی حسد ازرائیل فرماتی اللہ ضرور روئیں گی اس لیے کہ بہت پیار کرتی ہیں لیکن موت کا معاملہ تو یہ ہے ایک میں ایک پہلے آسکتی ہے ایک میں بعد آسکتی ہے جو وقت مقرر ہو گیا اس وقت موت آنی ہے قدرت امران اللہ فرماتا ازرائیل سنو اگر کوئی آئے گی تو سب روئے گا اگر تو گرسی کی جان جان کو لائے گا تو اس کے گھر والے رونگے اس کے رشتار رونگے سنو آج میرے محبوب کے پیدائی شاہدین ہیں میں چاہتا ہوں آج کسی کے گھر سے رونے رونے آز نہیں آنے چاہیے بلکہ ہر گھر سے گھر شوق آز آنے چاہیے چاہ میں نے آج نبی تیری بھی چھٹی فرماتی ہے منے والے والے سب کو میں نے زندگی اتا فرما دی ہے سب کو میں نے زندگی بخصتانا دی ہے یہ کون کہہ رہا ہے اللہ فرما رہا ہے جاؤ میں نے تیری بھی چھٹی کر دی اب جو چھٹی نہ کرے سمجھو وہ فرشتوں کا بھی ہے واللہ کا بھی نہیں ہے جو آج کسی چھٹی نہ کرے ادھر یہ بات ہوئی میں اختام کے طرف چلتا ہوں یہ میرے سب کو پیدائش کا پیدائش کا پیدائش اگر وقت کو پیدائش کا پیدائش اور باتیں بہت جاتی لیکن لیکن یہ بات ہے کہ میرے نبی آئے بچیاں مسکر آئیں درد بری بات میں کہہ رہا ہوں آخری بات میں کہہ رہا ہوں دل پر لکھ لینا اس بات کو میرے نبی آئے تو بچیاں کیا ہوئی مسکر آتی ہیں بچیاں خوشیہ منانے لگیں کہ میرا حدوب آگیا ہے میرا مل جا آگیا ہے لیکن اس دن تو بچیاں مسکر آئے تھے لیکن آج پھر بچیاں رو رہی ہیں کیوں آج بچیوں کو منہوز سمجھا جا رہا ہے کیوں میرے نبی کا فرمان ہے یہ تین بچیوں کو پال پس کے بڑھا کے پڑھا وہ بھی جنتی تھی اس کی دو بچیاں اس کی ایک وہ بھی جنتی لیکن آج اگر کسی خاتون کو اگر دو بچیاں پیدا ہو گئی نہ اس کی ساتھ سنے رہنے نہیں اس کی گھر والے سے جینے نہیں دیتے ہیں یہ کسی منوس عورت کو منا پیا کے لیے آئی ہوں جو ہمیشہ بیٹی پیدا پیدا کبھی بیٹا نہیں دیتی کیوں بچیوں کو منہوز کیوں سمجھا جا رہا ہے آج کے دور میں اس لیے کہ ہم نے بچیوں کوئی حق کو بگاڑ دیا ہے ہم نے بچیوں کوئی حق کو تار کر دیا ہے سنو جب کسی کے بات کے خر بچی پیدا ہوتی ہے تو اس باپ کا چہرہ جب بچی کا چہرہ باپ دیکھتا ہے تو اسے بچی کا چہرہ دھیرائی نہیں دینا بلکہ اس شادی میں اسے بلکہ اسے لگا 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 خرشادی کھائی دیتا ہے اور خریب باپ باپ سوچتا ہے میں اپنی بچی کی شادی کیسے کروں گا اللہ کے باپ دے تم چانتے ہو جنت کتانا چاہتے ہو تو کسی کے بچی کو رولا کردیں جنت میں نہ جاؤ بلکہ دھیلے ہوئے تھیل کو جوڑ لو بچیوں کو مسکرمات ہو گئے اللہ تم جنت داخل کرتا نظر آجائے گا میرے بھائیو آج سمات میں ہوتا 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 ہے آج شادیہ اتنی لانگی ہو گئی ہیں آخری بات میں باشک کبھاؤں اور میں کہتا ہوں کہ جنت جماز سے نہیں ملتی جنت جوزوں سے نہیں ملتی بلکہ فرمایا گیا ہے کہ جنت چاہتا ہو تو کسی کی تل کو تکلیف نہ پہنچاؤ اس لیے کہ حقوق العباد اور حقوق اللہ الگ ہے حقوق اللہ جو ہے وہ اللہ اسے معاف کر دے گا اپنے نماز نہیں پڑا کسی ذریعے سے لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ یہ نہیں کہ نماز چھوڑ دیں آپ لو نماز پڑھیں لیکن میں ہم کی بات کر رہا ہوں نماز پڑھیں ٹھیک روزہ رکھیں ٹھیک اللہ قبول کیا یا یا نے کیا معلوم نہیں اور یہ اللہ کا حق ہے یہ اللہ کا حق ہے اللہ چاہے گا تو معافی کر دے گا اللہ چاہے گا تو سزا بھی دے گا لیکن جو حقوق العباد میں شامل ہے یعنی بندوں پر بندوں کا حق میں جو شامل ہے وہ شامل یہ ہے کہ جب تک بندہ خود معاف نہیں کرے گا تب تک اللہ بھی اسے معاف نہیں کرے گا اور آج بھی کیا کرتے ہیں علماء کرام سے آپ پوچھ بھی سکتے ہیں بیٹھے ہوئے انسی بھی پوچھ سکتے ہیں کہ عربی لفظ میں برات کا کوئی لفظی نہیں عربی کی قابل میں برات کا کوئی لفظی نہیں آیا یعنی عربی کی گرامت میں یعنی اسلام میں برات کا کوئی تصوری نہیں بچیاں کیوں رہی ہیں آج بھی تیس سال بچیاں کی عمر ہو گئی پینتی سال ہو گئی بالوں میں سفید ہی آگئی ہیں لیکن ابھی بھی اس کا رشتہ نہیں لگا کیوں جانتے ہو باپ باپ بچی کو پال پوس کے پڑا کرتا ہے جدر جدر سے بچی کی صورت دیکھتا ہے اسے دس لات روپے دکھائی دیتے باپ جیسے بچی کا چہرہ دیکھتا ہے آکے جب بچی کا چہرہ دیکھتا ہے لیکن یہ بہت ہی مخدص وہ باپ ہے کہ جو بچیوں کو کبھی منبوس نہیں سمجھتے ملکہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور سنو وہ باپ ہمیشہ مصدوری کرتا رہا لیکن اپنے بیوٹی کو کبھی بھی باہر میں بھیجا کام کرنے کے لیے نہیں بھیجا اس نے لیکن اسی کی بچی جیسے جوان ہو رہی ہے جوانے کے لیے قدم رکھتی ہے یہ لوٹیرے یا کرتے خرکے دیرہ جماع لیتے ہیں اور کہتے دس لاکھ دے گا تب شادی کروں گا پانچ لاکھ دے گا تب شادی کروں گا تین لاکھ دے گا تب شادی کروں گا پانچ لاکھ دے گا تب شادی کروں گا اپنی سال کی بچی مجھے دے Oscar جن کو پھلکے مولانا اپنی بچی کو میں کیسے بیس سکتا ہوں میں نے سن تین سال کی بچی کو مجھے نہیں دے سکتا ہے چارٹک مجھے نہیں دے سکتا ہے پاس لاکھ تو اس پر باب کو انسان مان مانporte اور صاف راستار شاہر مان着 اور تجھے تجھے دی کرتا ہے اور خانتا ہےبرما کرنا اتوArco مانبل آؤ کہ جو اپنی بچی کو بغیر قیریز دی دی کرتا ہے اسلام نے لڑکی کے طرف سے کوئی خرچہ ہی نہیں ہے ولیمہ لڑکوں میں لڑکیوں میں ولیمہ نہیں لیکن آج بھاراتی تھی جاتے بھائی بھاراتی تھی جاتے بھائی بھاراتی کم نہیں حقیقت بات کرنا ہوں میری دبیار کو بشیر کرتی ہے سبب کہیں وہی کہیں گزرتی ہے حق بات کہہ رہا ہوں جسے خراب لگے سامنے سے جانا میرے بھائیو آج رشتے دیکھ رہے ہیں بیس بیس لوگ جانے رشتے دیکھ رہے ہیں اور رشتوں کو کس بنا پر نا پر کیا جاتا ہے خوبصورتی کی بنا پر نہیں اسے کچھ آئیب کے بیان پر نہیں بلکہ آج کے بچیوں کو کچھ شیل کیا جاتا ہے وہ غربت کی بنیاد پر کیا جا رہا ہے غریب کی بنیاد پر کیا جا رہا ہے اگر وہ امیر کی بچی ہے امیر کی بچی ہے نا اگر اس کی عزت دار دار ہو چکی ہے لیکن اس کا باپ اگر دسلاک کا پردہ دار دے گا تو نوجوان اس سے ہاں پھڑ کے لئے آئے گا لیکن اگر غریب بچی ہے اگر پانچ پانچ نواز اس کی تامن میں ہے اگر وہ سجدے پیشانی سجدے سے وہ اپنے پیشانی کرونک بخش رہی ہے اگر وہ ہنیشہ پاک تامن رہی ہے لیکن وہ بچہ غریب ہے وہ باپ اس کا غریب ہے تو بیٹا کہتا یار یہ تو غریب ہے میں اس سے شادی کھانی کروں میں کہتا ہوں نوجوانوں ذرا فعور کروں اگر تمہیں اس حدیقی کا تم چائزہ لیا کروں جب تم چاہو کہ ازواج جنگی میں شروع کروں نہ تم میری ایک رائے لے لو بس آخری بات میں پیش کرتا ہوں اللہ کے باستے کسی خریب بچی کو رولانا نہیں بلکہ ابھی بھی کتنوں نوجوان ہیں جن کے شادیاں نوئی ہیں اللہ کے باستے کسی خریب کالو اس لئے کے فرمایا گیا ہے علماء فرماد ہے جو شخص اپنی جہیز اپنے گھر میں لاتا ہے اللہ اسے اس تک موت نہیں دیتا جب تک اسے بیزدن نہیں کرنے گا جب تک اسے تاردار نہیں کرنے گا جو شخص اپنی جہیز لاتے ہیں جو اب آپ خوشی سے اپنے جہیز لاتے ہیں لیکن ڈیمانڈ کبھی نہیں کر سکتے ڈیمانڈ کبھی نہیں کر سکتے اسلام میں جائز نہیں ہے لیکن آج تو مانے جا رہے ہیں غریب بچیاں جب انتی ہیں کون آتے ہیں کیوں بیان کروں آپ کے سامنے یہ واس پہ لیے گوجھ رہی ہوگی اس لیے کہ درد ہے دل میں دل کے بھولے جلوٹے سینے کے داب سے اس گھر کو آگ لگی گھر کے چھراب سے اپنی قوم پر مات کر رہی ہے غریب بچیاں ہیں عمر ہوگا یہ تیس سال لیکن رشتہ نہیں آیا کیوں بھائی غریب ہونا میرا باپ تین لاکھ دل کو تیار نہیں ہے کمائی نہیں سکتا چار لاکھ کیسے شارع کریں اللہ کی بازتے یہ بچیاں جب بسترف پہ جاتے ہوں گی غور کرو یار غور کرو اور اپنے اندر سوچو جو بچیاں ہیں بسترف پہ جاتے ہوں گی اپنے دوپرٹے کو پہنچھ رو پہ رکھتی ہوں گی اور کہتی ہوں یا اللہ تم مجھے پیدا ہی نہ کرتا اگر پیدا کرتا تو میرے باپ کو امیر بناتا تو آج میں بھی اپنے شہور کے ساتھ خوش رہتی تم مجھے موت کیوں نے دیتا پتا جو نبی جو میرے سلام کو سنتا ہے وہ نبی جو میرے درود کو سنتا ہے وہ نبی جو میرے حجیز کو سنتا ہے کیا اس غریب کی بچی کی دل کی آہاٹ نہیں سنتا ہوگا اس غریب کی بچی کی آہاٹ ضرور سنگے میرے آقا اور سنو جب غریب کی بچی مسکراتی ہے جب غریب کی بچی روتی ہے تو مطینی والا خوش نہیں ہوتا بلکہ ماراز ہو جاتے ہیں اگر مطینی والے کو ناراض کرنا جرازی کرنا چاہتے ہو تو کسی کی بچی کو ناراض نہ کیا کرو غریب کی بچی کو خوش کرنا تیرا کام ہے اور تجھے جنب دینا یہ میرے مستفع کا کام ہے جنب دینا یہ خدا کا کام ہے اللہ کی باستر میں کرتود کو بدلو اور سوچو کہ ہم کس بجا پہ جا رہے ہیں کس بنیاد پہ جا رہے ہیں ہم کہاں جا رہے ہیں ہماری قب مجھے کہاں لے جا رہے ہیں یار ہم اس سے مانگتے جس کی دولت کو سوال آجائے گا ہم اس خدا سے کیوں نہیں مانگتے اس خدا سے کیوں نہیں مانگتے کہ جو خدا جب دیتا ہے تو ایسی دولت دیتا ہے جس میں کبھی سوال نہیں آتا ٹھیک ہے اور یہ باپ جو ہے نا میں معذر چاہتا ہوں بات آگئی تو میں بول دی رہا ہوں یہ باپ باپ لشٹ لیے گھومتا ہے کیا لیے گھومتا ہے جہیز کا لشٹ بنا کے گھومتا ہے یہ وہ یہ وہ لشٹ لیے گھومتا ہے میں نے کہا بھائی تم کیوں جہنم سریدر آئے تیری جب بہو آئے گی تجھے پتا نہیں اپنے بیٹ پر سولائے گی نہیں سولائے گی اپنے بیٹ پر سونے دگی اپنے چار پائی پر بیٹھنے دگی نہیں بیٹھنے دگی اگر تھیری جو ہاتھ لگا ہے ترے ہاتھ تو دے گی ہاتھ ہو کو میں جانتا ہوں اگر جو شریف کھ گئی تو ٹھیک ہے اگر خطرناک مل گئی تو تمہارا تمہارا حرام کر دیں گی سنو تمہیں اب بیٹھنے کی توفیق نہیں ہوگی تمہیں تھیریج پر پانی پانے کی توفیق نہیں ہوگی اپنے آپ کو جھنم میں کیوں ڈال رہے ہو اپنے آپ کو جھنم میں ڈال رہے ہو میں بھائیو جب تمہیں شادی کانے کا ہی جاتا ہوں جب تمہیں اس لگے کہ آج لگی مجھے مجھر کرنی ہے تو سنو ماں کو آتے ہونا ماں ردلشتہ دیکھتا دیکھتا اور اسی برکی دیکھتا آنا جس کے محلے والے دیکھتا کہیں بہت خسین آئی ہے انہوں نے کہا ہاں وہ خلصورت کتنی میں جانتا ہوں خلصورت کتنی میں جانتا ہوں اگر بھی نوجوان دیکھتا ہے میں نے کہا نوجوانوں داڑھی رکھو میں نے کہا یہاں یہاں داڑھی رکھو تو کہتے ہیں داڑھی داڑھی کیسے رکھیں رت ابھی شادی نہیں ہوئی ہے داڑھی کیسے ابھی شادی نہیں ہوئی ہے داڑھی اور شادی سے کیا مطلب کہا مطلب یہ کہ شادی داڑھی رکھتے ہیں تو شادی نہیں ہوتی اگر ہم نے داڑھی رکھتے ہیں تو شادی نہیں ہوتی ہے ہم نے کہا کیوں کہ مشکل ہو جاتی ہے مشکل ہو جاتی ہے میں نے کہا سون حضرت علیہ فرماتے ہیں ربنا آتین آفید دنیا کی تک سیر کرتے ہیں ربنا آتین آفید دنیا حسنہ سے مراد نیک دیوی ہے کیا ہے نیک دیوی ہے ہم پانچوں اخت نماز میں نیک دیوی کی خواہش کرتے ہیں اور تم چہرے پہ سنن سجالو آدھا کھاں تیرا آسان ہو جائے گا ہاں میں تو کہتا ہوں داڑی والوں کو تکلیف ہوتی ہے داڑی والوں کو ضرور تکلیف ہوتی ہے رشتہ دوڑنے میں اور سنو داڑی والوں کام میں کبھی بتمیز عورت نہیں آتی ہے سنو جو عورت پر چلن ہوتی ہے جو لڑک پر چلن ہوتی ہے وہ تھی دیکھتی ہے داڑی والے سے شادی نہیں کروں گی لیکن سنو جب نیک عورت بھی لے کی جب تم جاؤگے تمہارا چھرہ دیکھیں گی تمہارے چھرے پر کار کی سنن تکھیں گی اگر وہ نیک ہوگی تمہیں اپنا لے گی اگر وہ بچان ہوگی تمہیں نیمیں آئی گی اور سنو جس عورت جب تمہارے داڑی کو دیکھتے جو عورت جو عورت تمہارے خرم میں آئے گی نیک بھی بن میں آئے گی خرم میں ختم رکھنا اس کا کام ہوگا اور خرم میں برکت گنا یہ خدا ختم ہوتا نظر آئے گا اس میں خدا برکتے دیتا نظر آئے گا ہاں مشکل تو ہوتا ہے لیکن یہ پہچان ہے داڑی پہچان ہے نیک اور پرہزدار اورت اور لاشاہ اور ہم کتنی بڑی غلطی کرتے ہیں ایک شخص نے ہم سے کہا حضرت میرا بچہ ہمیشہ روتا ہے رات کو روتا ہے میرا بچہ میں نے کہا ہاں روتا کیوں میں بتاؤں اس کو کوئی جادو نہیں لگا کہا کیا ہوا حضرت میں نے کہا سنو رات میں جب بچہ سوتا ہے نا اس طرف ماں سوئیے اس طرف باپ سویا ہے بچہ روتا ہے اس کی ہاتھ جاتے کس کے باپ کے چھہری پہ جاتا ہے وہ بھی صفہ چٹ وہ سوچنے مضبور ہو جاتا ہے کہ میرا باپ ہے کو میرا باپ کون ہے یہ سوچنے مضبور ہو جاتا ہے جب تم اس داڑی رکھو گے تو باپ کھرے چھہرے کو جب بیٹا دیکھے گا تیری اوپر ہاتھ پھرے گا داڑی والا دیکھا دیکھا چاندھا گا یہ میرا باپ ہے میری ماں ہے پشان میں آ جائے گا سنو پیٹے اس وجہ سے رو سے رو اللہ کے باستے داڑیوں کی حفاظت کر لو جب تم داڑی یہ سجا لوگے سنو بات کیا ہے فرمایا جاتا ہے میرے جانتے ہو ایک شخص تھا جو بیٹھ کر کے داڑی شیلا رہا پرسی جامت جامت کے داڑی شیلا رہا تھا جیسی ایک بزرگ آتے ہیں اسے دیکھتے ہیں نا دیکھ کے رونے لگتے ہیں داڑی وہ شیلا رہا تھا رو بزرگ گرے دیکھ کے رونے لگتے ہیں جب دیکھ کے روئے ہیں نا نوجوان کہتا ہے اوہ حضرت اس طرح تمہیں اپنے سینے پر چلوا رہا ہوں اپنے اس پر چلوا رہا ہوں داڑی پر آپ کیوں رو رہے ہیں آپ کے دل پر تھوڑی اس طرح چلوا چلوا چلے اس بزرگ نے کہا کاش کہ تمہیں معلوم ہو جاتا تمہارے داڑی پر چلنے والا اس طرح تمہارے داڑی پر نہیں چلنے محمد عربی کے دل پر چلتا ہے محمد عربی کے دل پر اُسرہ چلتا ہے میرے آقا فرماتے ہیں جنوان کے دل پر اُسرہ چلتا ہے جو اس کی دل پر نہیں میرے چگر پر چلتا ہے یار ہم نبی کھاتے ہیں نبی کبھی تھے ہر چیز ہم نبی کے نام پر صدقہ لکھاتے ہیں اور ہم 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 تھی نبی کو ناراض کرتے ہیں بتا کسی مسلمان کا دل دکھا کر کے لوگ جلنکی نہیں بنتے تو جو ہر چیز ہر چیز ہم نبی کے دل کو دکھاتے ہو جو میں کھتے ہیں تو شان سے دار جاتے ہو داری مرد ہوتے ہو میں نے کہا بتا ایک مسلمان کے دل دکھا دل کو جلنکی نہیں ہوتا تم اپنی داری دکھا کر کے سرکار کو ناراض کرتے کسی چلنک میں جاتے ہو اس لئے بھائیو جس کی دل پہ دل پہ رچتا ہے اللہ کے باستے آج یہ آخری رات ہے یہ بہت بڑی رات ہے بہت مقتص رات ہے آج کے باستے کیا کہتا ہوں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں زندگی اندکڑ جائے گی مر جانا لیکن آج کے باستے کبھی داڑی داڑی کہچی نہ چلوانا ہاتھ جوڑ کے میں آپ سے کہتا ہوں میری بات کو معلو ہاتھ جوڑ کے میں کہتا ہوں میری بات کو معلو داڑی پہ کبھی اکریچی نہ چلانا اس لئے اس لئے مجھے کچھ نہیں ہوتا میرے بھائی لیکن میرے آقا کو تکریف ہوتی ہے جب آقا کو تکریف ہوتی ہے تو مجھے افسوس ہوتا ہے میرے نوجوان ہیں اللہ مجھ سے پوچھ لے گا اور میں جب تکریف کرتا ہوں یہ سوچ کے لئے کرتا ہوں اللہ نے مجھ یہ دیا ہے میں یہی سوچتا ہوں کہ لوگوں کی اصلاح ہو جائے لوگ تکریف سنتے نہیں ہیں میں ان سے ہاں جڑھا کہتا ہوں کم سے کم سے کم میں بیٹھا کرو نہ تمہیں جنت میں نہیں لے جائے گی ہاں نہ پڑھنا سرنہار کارکسان کی سنت ہے لیکن نہ تمہیں جنت میں نہیں لے ہسکتی ہے وہ آبائی کرنے کے چلے جاؤگے لیکن تکریف جو سنو تمہیں جینے کا طریقہ معلوم ہوگا ہم ناتوں کے نام پہ ہزار اوپے شکتہ دیتے ہیں ہاں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے جب ہم تقریر نہیں سنو یہ تقریر ہی کے لئے ملاب میں آئیاتی ہے میں تقریر ہے لیکن میں نوجوان تقریر نہیں سنتے تمہیں لوگ بیٹھے ہیں مقدر کے بھنی ہیں جو کڑوی بات ہوں میں معاف کر دینا لیکن کیا کریں دل کو افسوس ہوتا اپنے ارونوں گا ہریں گے نہیں ہم اپنے نوجوانوں کو بولیں گے نہیں اللہ مجھ سے پوچھ لے گا بتا تو کرسی پہ بیٹھ کر کے امامہ جنبا لگا لگا کہ تقریر تو کرتا تھا لیکن تقریر میں باقیات بتاتا تھا تقریر میں تم لچھے اڑاتے رہے ہساتے رہے میں فیلم میں جگمگاتے رہے لیکن بتا کبھی تمہیں نوجوانوں کو بتایا کہ داری کیا ہے کبھی نوجوانوں کو بتایا کہ نماز کیا ہے اس وقت آپ بھی میرے ساتھ نہیں ہوگی آپ بھی نہیں ہوگی اس وقت میں تنہا ہوں گا نا اس لئے مجھے مجھے سوٹ اللہ کے باستے میں آپ سے آخری بات یہی صحیح ایک عظم مصمم کے جائے آج بارہ بیشب ہے نا بارہ بیشب ہے آج آج سے مصمم کرے آپ جو جو کام ہمارے غیر شریع ہو رہا ہے نا اس کام کام ضرور بدلنے کی کوشش کریں بدلنے کی کوشش کریں ہاں پہلے کی امتے جب نیک ہو تھی تو مرد بھی نیک ہو تھی اس لئے کہ جو عورت آپ غور کر سکتے ہیں اپنی مابلیوں سے بھی کام کہتا ہوں وہ بھی اس کام کو غور سے سننے شاید کامیاب ہو جائیں گے جو عورت اپنے شوہر کو بازار میں بھما سکتی ہے جو عورت آپ نے شوہر کو مارکےٹ سکتے کر لگوا سکتی ہے پیچھے پیچھے تو عورت میں اکمی ہمت نہیں کیا کہ وہ مست دے سکتی ہے یار ہوتا کہ آج میرے ماں بینوں کا بھی حال دیکھو آگے 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 منہ کرم کھامنے چلتی ہے اور پیچھے پیچھے شوہر اس کا لڑکہ لے کے جا رہا ہے پورا چکر گھما لیتی ہے وہ بھی حرکان کر رہا ہے پکڑا بھی میاں بیجارہ لڑکا بھی میاں بیجارہ اس کا سامان بھی میاں اور آگے آگے یہ چل رہی ہے میں نے کہا جتنا تم چکر بازار کی لگاتی ہو تو بتا وہ عورت اگر لائن پہ آجائے اور عورت چاہتی ہے اور سنو ایک بات بات کرو اس لیے کہ جانتے ہو میرے ایمان اس کو محبت فرماتے ہیں اور یہ بڑھے صغیر میں دو عزیر ہوئے میرے غوث اعظم کے ایک کنام محمد رضا ہے دوسرے کا نام بابو سلطان ہے سلطان بابو یہ دو ہوئے وزیر برے صغیر میں اور یہ سلطان بابو ہے کون ایک پردھان جی رہا کرتے تھے وہ دو بیویوں کے شادی کی اپنی دو شادی کی انہوں نے لیکن دو بیویوں کی وہی مل گئی نماز سے کوئی مطلب نہیں اس سے کوئی مطلب نہیں کسرین کی وجہ شادی کرتے آتے ہیں وہ بیوی نیک پریزگارتے ہو جو نیک بیوی آتی ہے گھر میں اقدم رکھتی ہے تو جو چودھری صاحب تھے وہ چودھری صاحب اپنے بستر پہ جاتے دودھ پیتے سو جاتے جاتے دودھ پیتے سو جاتے ایک دن بیوی دیکھے کہ چودھری صاحب سوتے ہیں وہ اپنے نوکر نوکر دودھ رکھنے ہی جاگئے اور ان کے پاس آچ سے دودھ لکے جاؤں گے میں لکے جاؤں گے دودھ پیتے ہیں چودھری صاحب کے پاس سو جاتے ہیں دودھ پیتے ہیں ان کا پیر دوائے syllہ لگتی ہے جب پیر دوائے syllہ چودھری صاحب کو نین آنے لگھا کو بیوی کہتے ہیں شاور نامدال آپ سو رہے جا جائیں اگر آپ جازت ہیں تو میں خجر میں جگا دوں کہ اگر آپ کے عزت دے تو میں خجر میں جگہ جگہ دوں اس شخص نے ایسی لات آرہی اس بیوی کو ایسی لات آرہی اس بیوی کو کہ بیوی جا کر چارپائی سے نیچے گر جائے چارپائی سے نیچے گر جائے اس لیے کہ چودری کو نماز سے کوئی مطلب نہیں تھا نماز کے مارے میں جانتا ہی نہیں تھا وہ اس نے کہتے کہ مجھے 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 مجھا تو میری بیوی ہے بیوی بن کے دا آسے تو گزن کے نہیں آئے گی دوسرے دن آیا وہی دور لے کی عورت پہنچتی پھر پیدوائے لگتے جب نید آتی ہے نا تو کہتی ہے شورے نامدار ہونے والے ہیں اگر آپ کہیں تو خجر میں جگہ 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 پھر اسے سزا دیتا فرما جاتا ہے مسلسل ایک مہینے تک اسے سزا دیتا لیکن جو نیک نیدیا ہوتی ہے نا جو اللہ کنیک مندے ہوتے ہیں نا وہ کسی کام سے ہڑتے نہیں ہیں جو حق بات ہوتی ہے جس سے فائدہ ہوتا ہے نا اسے ہڑتے نہیں ہیں کبھی نہیں ہڑتے ہیں وہ عورت ڈٹی رہی مار کھاتی رہی مار کھاتی رہی ڈٹی رہی ایک مہینہ گزر گیا جب ایک دسوان دن آتا ہے وہ عورت دودھ بلا کر کے پیر دبا رہی ہے سلو پیر دبا رہی ہے دودھ بلا کر کے پیر دوجب دوجب سونے لگانا وہ شخص جیسے سونے لگتے ہیں وہ عورت کہ یہ حضور آپ سو رہے ہیں اگر حکم دے تو میں سجر میں جگہ دوں اتنا بات سنتا ہے وہ شخص کر کے بہر جاتا ہے اور کہتا تو کس ملٹی کی بنی ہوئی ہے تو کس ملٹی کی بنی ہوئی ہے تمہیں کیا سزا دیا میں نے تمہیں کوئی گوارہ نہیں ہوا میں چاہتی ہوں میں آپ کی پیوی ہوں اور میں آپ کے ساتھ جنت پر رہنا چاہتی ہوں اس لیے میں آپ کی پیچھ پیچھ پڑی ہوں کہا جا آج کے بعد سے تو نہیں بلکہ میں تمہیں فجر میں جگایا کہا گا تو نہیں بلکہ میں تمہیں فجر میں جگا جنگا یہ بات ہوتی ہے فرماتی ہو عورت فجر میں جانتی اٹھ کر کے دیکھتی کیا ہے کہ اس سے پہلے وہ اس کا شہر مسلحہ بچھا کے مسلحے پہ آئے یہ ایک پہنے کا نتیجہ ہے گرادی میری ماں بہنے یہ پہنے یہ شروع کر دیں ہر ہر نمازی بن جائیں گے اس لئے کہ پہ نمازی جو ہوتے ہیں میرے بھائی ہو بہ نمازی جو ہوتا ہے خنزی بھی اس سے نفرن کرتے ہیں سوگر بھی اس سے نفرن کرتے ہیں وہ اتنا خطرنا ک Oohah جس سے وہ کھانا 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 ہے اس کے برکتیں ختم ہو جائے گئے اس لئے کہ جو ہوتا ہے جب وہ چلتا ہے راستا چلتا ہے فین آیا جاتا ہے جب بہ نمازی ایک طرف سے آ رہا ہو اور خواتہ ایک طرف سے لہو لہو انہوں کر کے یعنی لدھوں کر کے وہ ایک طرف سے جا رہا ہو اگر تمہیں کسی طرف سائٹ لینا پڑے تو تم تم결 کو سائٹ لینا لیکن بے نمازی کی طرف سائٹ لینا اگر بے نمازی تم سے تم شایا تمہاری نسل نہسل ہو جائی گی تمہاری براری ختم ہو جائا gی اگر کدے سمڈery ٹچھ کڈ جاو گے تو کدے سے ساپ بھی ہو ساپ بھی ہو ستے ہو لیکن جس کی بے نمازی کی نونست اگر تمہاری جس سے کونusionا magari یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی ہے یہ بے نمازی ہوتے ہیں ہمارے گھروں میں بے نمازی ہوتے ہیں ہماری ماں بینے بے نمازی ہیں ہمارے بھائی بے نمازی ہیں پھر کیوں برکت ہم روحان ہو رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں برکتیں نہیں آ رہی ہیں وہ عورت فرماتی ہے میں سے پہلے انہیں مسلحہ بچائے جاتی ہے جانے 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 مسلحہ بچائے جاتی ہے کہتی اللہ ایک مہینے تک اس کی سزا میں نے کھاتی رہی ایک مہینے تک یہ مجھے لات مارتا رہتا رہا میں سہتی رہی ہے یہاں تک ملانا میرا کام تھا تو دل پر بھی قابض ہے اس کے دل کو دل کو صدھار دیتے فرمایا جاتا ہے جب ان دونوں میابی میں جب دونوں میابی ملاب ہوا ہے اسی ملاب کے دوران جو بچہ تربیہ پایا ہے جو بچہ بچہ ہوا ہے بچہ سلطان باہو سکر نام رکھا جاتا ہے امام فرماتے ہیں میرے امام فرماتے ہیں بچہ سلطان باہو کا نام رکھا ہے بچہ سلطان باہو کا نام رکھا ہے بھائیوں جب نیک اولاد ہوتی ہے نیک مباب ہوتے ہیں تو نیک اولاد ہوتا ہے اس لئے اللہ کے باستے بہنوں میں گزارش کروں گا یہ کام ضرور کریں اپنے بھائیوں سے کہوں گا اللہ کے باستے کام ضرور کریں اللہ رب اللہ رب کے بار دواہے اس لئے کہ یہ قلعہ تو نے معاف رب کے کائنات ازلگی نگیہ ساتھ پھر ہوگی ملاقات چمندہ ہاں پھل کھلیں گے زندگی رہی رہی پھر ملیں گے مسافر حمدی مسافر تم بھی کسی موڑ پھر ملاقات ہوگی فقیران آئے صدا کر چلے خدا خوش رہو یہ دعا کر چلے سر لوگ کلمہ شریف پڑھنے لا الہا ہاں اللہ محمد اللہ سرکار کی آمد سرکار کی آمد آقا کی آمد ملجا کی آمد ماوہ کی آمد نارے بیر نارے بیر سالت صلاة و صلاة و صلاة و صلاة یا خبیب مرہبا یا خبیب مرہبا جندل حسین مرہبا یا نور لہین مرہبا سرکار کی آمد سرکار کی آمد ملہ لہین مرہبا یا خبیب مرہبا جندل حسین مرہبا یا نور لہین مرہبا خلق کے حاکم ہو تم رکھ کے قاسم ہو تم جو ملا تم میں سے ملا جو ملا تم میں سے ملا تم میں سے ملا روڑ 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 یا ہمیں بھی مر را بایا 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 زور خواہ جا پیا اور تمامی آلیاں زور خواہ جا پیا اور تمامی آلیاں سامسو خیر تمравствуйте ہاری عیداد سامسو خیر تم mache ہاری عیداد تم تحتیم ہو WE τα روڑ 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 یا ہمیں بھی بھی مر را بایا اِلی مر را بایا کام وہ لیلی جیئے تم دو چورا سکرے کام وہ لیلی جیئے تم دو چورا سکرے ٹھیک ہونا می رضا ٹھیک ہونا می رضا تم پی کارو لڑو درو دیا ہمی پی مرہا باجت اللہ حسین مرہا ٹھیک ہونا می مرہا جیئے اکیاب رشاہ رودی جیئے پی بیشن ہے ование صلات اللہ علیہ وسلم علیکہ رسول اللہ صلات اللہ علیکہ حبیب اللہ وعلیکہ رسول اللہ علیکہ رسول اللہ سلامت شریف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا اقوتم عابدون ما اعبد ولا اقوتم عابدتم ولا اقوتم عابدون ما اعبد لكم دینكم وليد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ صممت لم يلت ولم نولت ولا كل مو کفبا أحد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ صممت اللہ ہ Rou essay اللہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل أعوذasing م Ruth موسیقی 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 وما ارسل اللہ کے لئے رحمتا للعالمین ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولیکن وصول اللہ وخاتم النبی وکان اللہ بکل کل الشیح علیم ان اللہ ملائکته يصلحون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہ وصلا علیہ وسلمہ شفیعنا حبیبنا مولانا محمد ابا ربا ربا سلم صلو علیہ السلام علیہ وسلمہ سلو اللہ علیہ وسلمہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب الا آئین اولیاء اللہ لا خوفوا علیہ و لا محزنون اللہ لنا آمنوا و كانوا يتقود سبحان ربک رب العزت عطم ما يطفود و سلام علیہ وسلمہ سلمہ و نحو للہ من رب العلیہ محمد اللہ علیہ وسلم 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 موسیقی 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 یا اللہ ایک کانوں کو مسلمان بنا ہماری آنکھوں کو مسلمان بنا ہماری زبان کو مسلمان بنا ہمارے آج سام کو مسلمان بنا یا اللہ اپنے حبیقہ سب قبض فیل تماموں کی دلی جائز نام برطا فرما یا اللہ امت مسلمہ میں جن جن بہنوں کی ابی رشتے نہ آئے ہو میرے مولا کسی وجہ سے شادین ہو جو کی میرے مولا ان غریب بہنوں کے لیے تو غیب سے ملد محلیہ دا فرما یا اللہ بہنوں کے ساتھ رشتہ ہونے کی قبض فیل تا فرما یا اللہ جن جن حضرات جس میں ہی میں بیٹھے ہوئے ہیں جو نیتیں لے کے لیے بیٹھے ہیں میرے مولا تو سب کی دلوں کے حالات کو جانتا ہے سب کی دلوں کے دلی جائز نام کو پورا تا فرما یا اللہ جو جو نیتیں لے کے بیٹھے ہیں سب کی نیتوں کو قبولیت کا درجہ تا فرما جو لوگوں میں فلک سجائے ہیں میرے مولا تو ان کے ہر 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 آسمانی بواں سے محفوظ رکھ زمینی بلاوں سے محفوظ رکھ یا اللہ تمامت مسلمہ کو نیک بنا سب کو امت مسلمہ کو دعا کرنے اللہ موسیقی موسیقی موسیقی